مستقی مرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعليه الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین من العان إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما من رحمت اللہ لنت اللہم صلوات بجے محمد وعلي محمد بر یہ مسئلہ ہے یہ سارا مسئلہ موبائل کا ہے آپ لوگ موبائل دیکھتے ہیں میں آپ لوگ دیکھتا ہوں میں کل فیر ہو جاتا ہوں کل سے مجھ پر رحم کریں یہ نہ کریں موبائل کا کھیل نہ کریں سیڈی بن رہی بات میں لے لیجئے گا صلوات بجے محمد وعلي محمد بر فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولكن تفضل غلیظ القلب لنفض من حولکا فاعفو انہم وستغفر لہم وشاورہم فی الامر سورہ علی عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور یہ اس کی ایک سو انسٹھویں آیت انشاءاللہ زندگی رہی پانچ دن اس پر بات کریں گے اے حبیب یہ تو اللہ کی مہربانی ہے آپ پر رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم دل ہیں آپ ان لوگوں کے لئے کیا ہیں لنت لہم آپ ان لوگوں کے لئے نرم ہیں نرم ہو ہیں اگر آپ ماذا اللہ فضن کا ترجمہ یہی ہے تو میں یہی کروں گا ولو کنت فضن اگر آپ یوں کہہ یہ اور آسان کر دوں سخت خوہ ہوتے سخت مزاج لفظی ترجمہ جو ہے نا خود میری لئے قابل برداشت نہیں میں آپ کے لئے کیسے کر سکتا ہوں سخت مزاج اگر آپ ہوتے ہیں ولکن تفضن اگر آپ آپ سخت مزاج سخت مزاج کی اور آسان تشریف کر دوں سمجھ میں آ جائے جو لوگوں سے اچھی انداز میں بات نہ کرتا ہو بداخلاقی سے بات کرتا ہو یہ بڑے اہم موضوع کو پانچ دن میں نے اس لیا کہ رب الول کا آغاز ہو گیا ہے بات کرتا ہے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی آپ کی بھی اور انشاءاللہ اگر بات کہیں تک پہنچ رہی ہے تو وہاں کی بھی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے کہ سنت رسول ہے کیا سنت رسول کہتے کیسے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کوئی کام انجام دے رہا ہے ہماری بدنصیب یہ ہے کہ اگر غلط کام بھی کر رہا ہے نا جو کس کی گنجائش نہیں ہے سنت رسول میں تو اس کے لئے بھی لاتا ہے کہ سنت رسول ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ماذا اللہ ماذا اللہ ہم تو یہ بہترانی کر بھی نہیں سکتے صحابہ پہ الزام ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں سنت صحابہ ہے سنت صحابہ نہیں اسی پر بات کرنی ہے کہ سنت رسول ہے کیا اسی رسول ہے کیا اور کس کی روشنی میں بات ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں بات ہوتا تو زیادہ بہتر ہے نا لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آجاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس سیرت کا جب تک سہارا نہ لیا جائے اس وقت تک تو ظاہرِ بات کی وضاحت ہوئی نہیں سکتی وہ بھی آگئے نہیں کتاب اور سنت یہی دو چیزیں مانتی نا اہلِ بیت تو بات کی بات ہے انتو ہم بعد میں لے کر آئیں گے لیکن ابھی تو فیلال کتاب اور سنت کی روشنی میں تو پتا چل جائے کہ سنت ہے کیا سنت رسول یا سیرت رسول کہتے کسے اب دیکھیں یہاں ایک پہلا اصول سمجھایا جا رہا ہے ایک بات سمجھایا جا رہی ہے کہے حبیب یہ اللہ کی رحمت ہے فَبِمَا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت ہے مہربانی ہے آپ پر لِنْتَ لَهُمْ آپ ان کے لئے کیا ہیں نرم دل ہیں آپ ان کے پر کیسے ہیں مہربانیوں تشریح کر لیے نرم دل ہے مہربان ہے وَلَكُنْ تَفَزَّن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے آپ کی گفتگو کا انداز اچھا نہ ہوتا سختگو ہوتے سختگو ہوتے بات سختی سے کرتے یا سخت خو ہوتے یعنی سخت مزاج ہوتے اور صرف یہی نہیں غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے نہ صرف لہجہ بلکہ آپ کا دل بھی سخت ہوتا وَلَكُنْ تَفَزَّن اگر آپ ان کے سختگو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا لَنْفَزُّ مِنْحَوْلِكَ یہ لوگ منتشر ہو جاتے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا یعنی اگر آپ کی زبان یوں کہہ لیا فضل کا ترجمہ اب تشریح کر دو کہ اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے خراب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں میں الٹا کر رہا ہوں بات کو اگر آپ زبان کے اچھے نہ ہوتے تو ایک عادی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا چلا جاتا تو پہلی شرط کیا ہے تبلیغِ رسالت کی کہ کم از لوگ مانے نہ مانے عمل کرے نہ کرے جو پیغام دینے والا ہے اس کی زبان اچھی ہونی چاہیے دیکھیں اچھی باتوں پر زبان اللہ ہوتا ہے گالیاں دینے پر زبان اللہ نہیں ہوتا گالیاں مکنے پر زبان اللہ گالیاں دینے پر ماشاءاللہ یہ نہیں ہوتا کیا برمایا کہ اگر آپ کی لہجہ آپ کے گفتگو کا انداز اچھا نہ ہوتا اگر آپ سخت خو ہوتے یا سخت گو ہوتے آپ کا لہجہ خراب ہوتا یا آپ کا مزاد اچھا نہ ہوتا یوں کہیے حالانکہ لفظی تجمہ وہی بنتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اُن میں بھج مزاد فزن کمانا یہی ہے لغت میں لیکن چلیئے میں تو پھر احتیاط سے بات کروں لیکن قرآن کا لفظ ہے غلیظ القلب اور سخت دل اگر آپ ہوتے نرم دل نہ ہوتے اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسالت کی خوبیاں کیا ہیں آپ ان پر مہربان ہیں آپ ان پر نرم ہیں ابھی بتاتے کب کی آیت ہے لیکن پہلے تشریح کر دیں پوری آیت کی لفظی تشریح کر دیں پھر اس کے بعد بتا دیں کب شاد نزول کیا ہے اور ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو آئیے پچھے تیہ ہو گیا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت گوہ ہوتے تو یہ کیا ہوتا لوگا آپ کے پاس سے بکھر جاتے بڑے عراب سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں سلامات میریے محمد آل محمد پر اتنی خاموشی سے آپ سنتے رہیے تو میں جلدی جلدی ختم کر دوں گا اپنے میٹر کو بہت اچھی ہے آسانی سے ایک بار اور سلاماتی نایت سرما دیجئے محمد آل محمد پر کیا ہوتا لوگ آپ سے پراغندہ ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں منتشیر ہو جاتے ہیں قریب آتے ہیں قریب آنے کا سبب کیا ہے قریب آنے کا سبب یہ ہے کہ آپ مہربان ہیں قریب آنے کا سبب یہ ہے کہ آپ مزاج میں اچھا مزاج کیسا ہے آئیے میں نے کہا نا قرآنی سے بات کرتے ہیں نا پہلے بعد میں جائیں گے سیرت پہ ابھی قرآن کی بات کرتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے حبیب بے شک میں نے آپ کو خلقِ عظیم پہ فائز کیا خلق کیا یا مبوس کیا یہ خلقِ عظیم کیا ہے بھائی اس کی تفسیر سن لی جائے پورے قرآنِ مجید میں جا کے دیکھ لی جائے گا عظیم دو ہی ہستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اللہ نے ایک اپنے لیے علی العظیم کہا ہاں ایک اپنے حبیب کے لیے کہا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اور کسی کے لیے عظیم کا منصب استعمال نہیں ہوا ہے سلام آدمی جی محمد آلِ محمد بار تھوڑا تھوڑا سو بٹا آگیا جائیے یہ سارا مسئلہ اور بٹا بھی تو کوئی سردی وردی ہوئی نہیں ہوا کیا آپ لوگ یہ پھر بھی تو آپ کو دیکھ کے سردی لگ رہی ہے کیا ہو کیا کیا ہے عجیب ہے کہ میں تو پریشان ہو گئے یہاں کی مجھے گھر بھی لگ رہی ہے آپ لوگ چاد رہے ہو کم ایسے اڑکے پتہ نہیں بار برف پڑھ رہی اندر برف پڑھ رہی کیا ہو گیا جب ہی تو آواز نہیں نکل لہی آپ لوگ کی سلام آدمی جی محمد آلِ محمد بار یعنی یہ کہاں دی بھی تھکا وہ آرہا گھنٹوں کا سفر طے کر کے آپ کو دیکھ کے تو اور تھک جائے گا وہ بھائی بجائے اس کی کچھ کی تھکن دور آپ اس کو اور تھکا رہے ہیں جلدی جاؤ فارق کرو زبردستی تو نہیں لائے ہیں رضا بھائی آپ کو پکڑ کے بتا دیں مجھے ایک بار اور سلواتی نائے سرمائیے چلیے تو بس انکل آل خلقین عظیم بے شک حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے آپ کہاں ہیں تو عظیم دو ہستیوں کے لئے ہے یا اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا یا کس کے لئے استعمال کیا کیوں خلق عظیم پر یعنی آپ سے بہتر اخلاق وہ تو معبود ہے نا یعنی آلمین میں کسی کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا اچھا آپ کا ہے سمجھ نہیں مالی بھر خدا کے بند ہو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق عظیم پر خلق کیا یعنی کائنات میں آلمین میں اس سے اچھا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے تمہیں حکم دے رہا ہوں اب تیسری آیت بس تمہارے لئے اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ کیسے زندگی گزاری جائے تو کس کے اخلاق کو دیکھنا کس کی صفات حسنہ کو دیکھنا کس کی ذات مبارک کو دیکھنا میرے حبیب کی ذات کو دیکھنا تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بات کرنے کا سلیقہ تبلیغ کا سلیقہ حجت قائم کرنے کا سلیقہ دلیل دینے کا سلیقہ ہر سلیقہ تمہیں آئے گا کہاں سے ملے گا لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوة حسنہ عصوة حسنہ کیا ہے اسی پہ تو بات کریں گے پانچ دن آپ سے اسی پہ پانچ دن بات کریں گے عصوة حسنہ ہے کیا نظر آ گیا نا بھی یہ عصوة حسنہ ہے یہ خلق عظیم ہے اور دلیلیں بھی اس کے لئے لائے جارہی ہیں صاحب عجیب عجیب دلیل بھیانک قسم کی دلیلیں لائے جارہی ہیں اور مجھے اب پتہ چلا کہ جناب یہ جو اسکوٹر اور کاریں بسیں یہ بھی عیسائی بھی ہوتی ہیں ہندو بھی ہوتی ہیں یہودی بھی ہوتی ہیں اور یقین انہوں میں کوئی شیعہ بھی ہوں گے اچھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جلانا توڑنا تو الگ بات ہے ڈنڈے کیوں مار رہا ہے مطلب اس کو ایسے غصے میں ڈنڈے مار رہا ہے اسکوٹر کو جیسے وہ کوئی جاندار اب اندازہ ہو گیا کہ کیا خلق عظیم بتایا گیا ہے لوگوں کو پتہ ہے پس ایک بات یاد رکھے اب آئیے چوتھی آیت پس وہی اللہ ہے جس نے مبوس کیا ان امیین میں یہ ساری باتیں میں یہی کر چکا ہوں چند سال پہلے کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں ان امیین میں یعنی ان مکیوں میں ام القرآن کے رہنے والوں میں مبوس کیا کیوں مبوس کیا تاکہ یہ لوگوں پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور احکام سکھانے سے پہلے یو علموں والکتاب والحکمہ بعد میں ہیں پہلے کیا یزکیہم ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے ابھی دلیلیں دیں گے اخلاقی تربیت نہ ہوئی تو کیا ہوگا ایک اسلام ہے اخلاقیات کے ساتھ ایک ہے اخلاقیات کے بغیر اخلاقیات جب تک درست نہ ہو احکام انسان کے نفس میں کوئی اثر نماز ہی پڑھے گا چوری کرے گا نماز پڑھے گا ٹینڈے مارے گا نماز پڑھے گا آگے لگا مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے گا گھراؤ دلاؤ شروع کر دے گا کیوں تذکیہ نفس نہیں ہے اسے صرف احکام بتائے گئے اسے صرف حکم بتایا گیا اسے صرف نماز سکھائے گئی اسے یہ نہیں بتائے گیا کہ یہ آمال یہ عبادات اثر کرتے ہی نہیں جب تک انسان کی اخلاقی تربیت اخلاقی تربیت کے ساتھ ہے کہ اسلام ہوگا تو وہ کیا کرے گا دشمن کو پانی پلائے گا جہاں تذکیہ نفس ہوگا وہاں یہ دیکھے گا کہ یہ پیاسا ہے چلیے اور آسان کریں آپ کے لئے بات کو تاکہ بہت آسانی تک آگے کے مرحلے میں لے جانا چاہتا ہوں تو پہلے ایک بنیاد قائم کر دوں ایک اور ایٹ لگ دوں پہلی جس کو کہتے ہیں بنیاد میں ایک اور ایٹ لگا دوں کہ آواز سنی آپ بھئی یہی ہے نا تمام مقادم فکر میں ایک روایت ہے اور مشہور و معروف روایت ہے پڑھی جاتی ہے سیرت کی جلسہ پھر سنتے رہیے گا پورے مہینے آپ انشاءاللہ یہی بات پر سنیں گے جو میں بتا رہا ہوں لیکن انشارہ کرتا ہوا جاتا ہوں قابی کی حرمت کیا ہے بھائی حضور نے بتا دیا کہ قابی کی حرمت قرآن نے بھی بتا دیا کہ مبارک ہتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہ جو خائم ہوا پہلا انسانوں کے لئے گھر تعمیر ہوا اور کہتے ہیں کہ بلکل این بیت العتیت کے نیچے وہ جو آسمانوں پر ہے نا لکھا کر اس کے نیچے اینا اس کی پوری فضا جو ہے وہ اس سے جہاز بھی نہیں گزر سکتا قانونی ہے یہ گزر جائے تو الگ بات ہے لیکن نہیں گزر سکتا ہے نا کیونکہ وہ مطاف کی حد ایسے اوپر چلے جاؤ تو وہاں تک ہے ادھر تک ہے مطاف کی حد خیر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں چلو وہ نہ بھی مانو تاکرچہ کہ تمام مقاتب نے لکھا ہے اگر کچھ نے نہیں بھی لکھا تو چلو بھئی نہ مانو یہ تو اللہ کا گھر ہے نا یہ تو ہے نا اللہ کا گھر حالانکہ اصل اللہ کا گھر کہاں ہے وہ بیت العتیق وہاں ہے لیکن یہ شبیح ہے اس کی لیکن چلو اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ یہ اللہ کا گھر ہے تو بھئی بندوق چلانے کی کونسی بات ہے مطلب ہے اس میں کوئی بم مارنے کی بات ہے اس میں کوئی کلیشن کوفیں چلانے کی بات ہے یا اس میں گھر جلانے کی بات ہے بھئی ایک پائنٹ آف ہیو ہے آپ نہیں مانتے ہیں نہ مانیے بات ختم ہو گئی اتنی ہے نا بات نہیں مانتے ہیں چلیے نہیں مانیے اس میں لڑنے کی کلز کی بات ہے تو ہمارے یہ ایسے ایسے سیکڑوں مسئلے ہیں جن میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن لڑے بغیر اس مسلمان کو چین نہیں آتا لڑے بغیر اس مسلمان کو چینнь ہی نہیں آتا حالانکہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہو تو نیمانی نہیں مانی آپ کی مردی میرا یہ نقطہ نظر ہے آپ کو وہ نقطہ نظر ہے بعد ہاتھ ہوں کے اتنی سی بات ہے لیکن اس کعبے کے لئے جو یہی پر چلیے مان لیا یہی اللہ کا گھر ہے اور نہیں ہے بھائی آپ نہیں مانتے نہ مانیے چلیے نہیں ہے یہی اللہ کا گھر ہے جو خانِ کعبہ ہے اس کی حرمت بتا دیا اللہ کے رسول اللہ کی تیری حرمت کتنی ہے کسی گھر کی ایسی حرمت نہیں ہے لیکن یاد رکھ انسانی جان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے ہے نا میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہے کیا مسئلہ انسانی جان کی حرمت کیا مطلب زیادہ ہے کہ اگر اول تو ایسا وقت آئے کہ نہیں آتا بھی نہیں اگر آ جائے فرض کرو کہ ایک انسان کی جان بتاؤں یا خانِ کعبہ کی تو چھوڑ دو خانِ کعبہ کو پھر تعمیر ہو جائے گا پھر تعمیر ہو جائے گا کوئی بات نہیں میرا گھر ہے نا تعمیر ہو جائے گا انسان کی جان بچاؤں کس کی جان بچاؤں یہ تو انسان ہے فقہہ سے پوچھو اور یہ بھی تمام مقاتب فکر کا متفق علیہ فقہی مسئلہ ہے میرے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ وضو کر سکوں نماز کے لئے واجب نماز کا وقت ہے اور اتنا ہی پانی ہے اور کتہ مر رہا ہے پیاسا کیا کروں حکم کیا ہے نجس جانور ہے نجس کہ اس کو پلا دو اور خود تعمم کر لو خود کیا کروں تعمم کر لو کتے کی جان بچاؤں اللہ کے بندوں اسکوٹر کو ڈنڈے مار رہا ہے اس میں کونسی جان پڑی گئے بھائی وہ کہا وہ عیسائی ہے اسکوٹر وہ یہودی ہے کیا ہے کیا وہ وہ کمار رہا ہے کہ نہیں بعد پوری تفصیل آئی مجھے کسی نے بھیجی تفصیل بھیجی کہ پانچ عیسائی بس ہیں اٹھارہ یہودی ٹرک اور کوئی تقریباً ایک سو بیس کے قریب ہندو کارے اور سیکڑو شیعہ اسکوٹر جلا دیئے گئے سلوات بھیجئے محمد آل محمد بند اللہ کے بندو سلوات بھیجئے تو مجھے پتا چلے آپ یہاں بیٹھے ہیں بلند آواز سے آئیے آئیے یہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں اتمنان رکھے زندگی رہی پانچ دن بعد ہوئی لیکن ابھی سنیے جو مقدمہ بنایا ہے میں نے کیوں بنایا ہے اسی پر تو بات ہوگی ساری اور اس میں انشاءاللہ تاریخ بھی آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی یہ آتی چلی جائے گی یہ جو تذکیہ نفس ہے یہ تئیس سال اور چالیس سال ظاہری حیات کتنی ہے آپ کی تیرسٹھ سال یہی ہے نا اس میں نہ جائیے کہ پہلے کب اور کب تو بھئی دیکھے مسلم عقیدہ میں تو اس کی عقیدہ کا حامل ہوں اور میرے پاس اس کے لئے دلیلیں بہت ہیں اور قرآن سے بھی دلیلیں کہ جب کچھ نہ تھا اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی ہے علت اور عالمین ہیں معلول کیا ہیں ہاں علت اور معلول کا مسئلہ یاد رکھئے علت پہلے ہوتی ہے معلول اچھا کیسے ہے بھئی یہ علت اور معلول کیوں ہیں سیدھی سیدھی بات ہے حدیث قصی لینے پہلے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ خلقی نہ کرتا تو علت ہے نا کوئی کہہ سکتا ہے تو حدیث قصی ہے بھئی کیا پتا صحیح ہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اچھا بھا نہ مانو قرآن تو مانتے ہوگا ہاں قرآن مانتے ہیں اچھا بابر کہتے ہیں وہ ذات جس نے اپنے بندے پر نازل کیا قرآن کو فرقان کو یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا کیوں نازل کیا تاکہ انسانوں کو درانے والا جنات کو درانے والا زمین پر رہنے والوں کو درانے والا اس نظام شمسی یہ جو نظام شمسی ہمارا ہے اس کو درانے والا اس گلیکسی کو درانے والا اس کلیسٹر کو درانے والا اس کلیسٹر سپر کلیسٹر کو ڈرانے والے نہیں کون لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا یہ وہ رسول ہے جو عالمین کو ڈرانے کے لئے بھیج رہا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ اب بات واضح ہو گئی ہر نبی کو پڑھ چکے ہیں کبھی صرف جملہ یہ تھا کہنے والا کہ کس کے لئے بھیجا ہے عالمین کے لئے عالمین ہوئے معلول علت کون ہے علت پہلے ہوتی ہے معلول بعد میں یعنی اللہ کے بعد جب بھی خلق کیا مجھے سے بحضی نہیں ہے کہ آدم سے بیس ہزار سال پہلے کہ پانچ ہزار سال پہلے دو دن پہلے خلق کیا لیکن جیت ہے کہ سب سے پہلے اسی کو خلق کیا کیونکہ باقی چیزیں اسی کے لئے خلق کی گئی ہیں اسی کے لئے نا خالق کائنات یہ مقصود کائنات ایسے ہی ہے نا چلی ہے بات کو آگے بڑھا دیں یہ لیکن ظاہری زندگی تیرسٹھ سال ایسے ہی ہے نا اس میں بھی رسالت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے تیئیس سال اور رسالت سے اعلان کے پہلے کی زندگی ہے ہے نا یہ تو تیہ ہے نا اس پہ بار بار تاکیت کرتا ہوں کیونکہ لوگ جملہ لے کے اڑ جاتے ہیں لو بھئی انہیں نے بھی کہہ دیا چالیس سال میں نبی بنے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا چالیس سال میں نبی بنے تھے سمجھ میں آئی اس نے انہیں پہلی بتا دیا جب کچھ نہ تھا رسول تھا بات ہے حکم الہی کی بات کس کی ہے جب حکم الہی ہوا اب اعلان کر دیجئے اعلان کر دیا رسول ہے کیوں اس پہ بھی دلیلیں بہت دلیلیں ابھی دیئے دیتے ہیں ابھی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو چالیس سال کی حیات ہے یہ کیا ہے سوال یہ ہے نا اگر چالیس سال کے بعد ماذ اللہ ماذ اللہ خاکم بدہن کوئی کہتا ہے کہ رسول بنے ہیں چالیس سال کے بعد تو اس کا مطلب ماذ اللہ یہ وہ کہ وہ جو چالیس سال کی زندگی ہے وہ تو پھر زمانے جاہلیت کی ہے نا ماذ اللہ خاکم بدہن ہزار صد ہزار استغفار کے بعد یہ جب اللہ تو نکالنے کی حمد بھی نہیں ہوتی لیکن ہمارے بھائی لوگ نکال دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے وہ جو زکیہ والی بات ہے ہی نہیں نا وہاں تذکیہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا وہی چالیس سال تبلیغ ہے تبلیغ رسالت ہے اس تئیس سال سے بڑا مرحلہ بھی بتاتے ہیں آپ کو تئیس سال سے بڑا مرحلہ کیا ہے وہ چالیس سال کا ہے کیوں چالیس سال ان سے منوانا ہے کہ کوئی بھی الزام دینا میری رسالت کی گواہی بھی نہ دینا میرے صداقت کے منکر ہو جانا لیکن میری چالیس سال کی زندگی کے گواہ رہنا کہ تم میں ایک بھی ایسا نہیں جو مجھے صادق نہ کہتا اور امین نہ کہتا اس چالیس سال میں بعد میں منکر ہو جانا لیکن چالیس سال تک گواہی دوگے تم میں ایک بھی ایسا نہیں جو میری چالیس سال کے زندگی میں کوئی نقص نکال دے وہ نکال سکا تو بتا دیجئے بتا دیجئے کوئی نکال سکا ہو سیرت نگار موررخ مورد جس کوئی بھی نکال کے بتا دے نہیں نکال سکا نا کوئی نے نکال سکا نقص اس لئے صادق امین یہی ہے پڑھ لو جا کے تاریخ یہ لقب کس نے دیا کفار خریش کہتے تھے صادق امین صادق امین آئیے کیسا صادق اور امین بتائیں آپ کو کہ معاشرے کو فساد اسے کیسے بچایا جاتا ہے یہی سے نکلی ابھی فساد برپا کر دے گا فسادی ہوگا تو اللہ کے نام پہ کرے گا رسول کے نام پہ کرے گا آج کل اسی نام پہ فساد پھیلانا اب تو خیر لوگوں کا سمجھ میں آتے لیکن دیر سے سمجھ میں آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر سمجھ میں آتے کہ ہمارے ساتھ دعوے ہو گیا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ آئیے آپ کو بتائیں ایک نہیں بہت سارے مرحلے بتائیں گے لیکن آج ایک سن لیجئے کیونکہ اس ایک کے بعد ہی مجھے جانا ہے دوسری طرف ایک اور یعنی اندور ارکے ہیں اور تو جانا نہیں جب اگر تیس چالیس سال میں کبھی بہت دیس باری ہوتی ہوا جب ہو جائے خانہ کعبہ میں پانی بھر جاتا ہے میرے پاس اب تو خیر وہ عام ہو گئی مگر میرے پاس تو بہت 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 لوگوں کی یقین ہی نہیں کر جاتے گی خانہ کعبہ کی تصویر ہے میرے پاس ایٹیز میں تھی وہ تصویر انیس سو اکتالیس کی جس میں خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے تیر کے تیر کے جی اب تو وہ تصویر عام ہو گئی ہے لیکن لکھا ہوا اس پر وہی ساتھ ہے انیس سو اکتالیس نائنٹین فورٹی ون میں سیلاب آیا تھا لیکن وہ کیمرے آ چکے تھے تو تصویر ہے اور کوئی لوگ بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے پر چڑھ کے اب آخر تیر کے تواف کر رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے تو تواف کھانے کا تو ایسا ہوتا تھا تیس چیلیس سال اب بھی ہوتا ہے اب ذرا انتظام آتا ہے اچھے ہو گئے لیکن پانی پھر بھی جمع ہو جاتا ہے بعد میں خالی ہوتا ہے جمع ضرور ہوتا ہے کیونکہ ڈھلان ہے نا چاروں طرف پہاڑ انتے ہو لوگ گئے دیکھا ہے نہیں بھی گئے وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے بیچ میں ہیں اور پھر دنیا کا مرکز بھی ہے نا کیا ہے دنیا کا مرکز ہے سینٹر ہے جمع ہو جاتا ہے پر جمع ہو گیا اور دیوار کعبہ کو نقصان پہنچ گیا تعمیر ہونا شروعی تعمیر انہوں تعمیر انہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی میں اس کر چکا ہوں کہ حضور کے بعد سے بھی اب تک بان نوے یا تیران نوے بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکے جو میں نے لکھا بلکہ اس کے بعد ابھی پھر دو سال پہلے پھر مرمت ہوئی ہو جاتا ہے کوئی بحثنہ نہیں تعمیر ہوتی رہتی اس کی تعمیر ہوئی حضر اسود رکھنے کی نوبت آگئی کون رکھے ہوئی یا تو تھلوانے کھیل گئی عبد الدار کہتے ہیں ہم رکھیں گے چاہ بھی یہ تو ہمارے پاس قلید بردار کون ہے عبد الدار قصے کے بیٹے عبد الدار کی اولاد بنی عبد الدار قصے کے بیٹے تھے نہیں سب عبد مناف عبد الدار عبدالعزہ عبدالقصے چار بیٹے تھے چاروں کی الگ لگ ذمہ داریاں قصے دے کر گئے تھے قلید بردار کون تھا بنی عبد الدار یاد رکھے گا ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا انٹیکشنٹ پڑھ کے چلے جاتے ہیں سب آپ سنتے ہو نیچے سے واپا کر رہے ہوتے ہو وہ جناب فاطمہ من تحصت کے باپ میں میں نے ایک سے سنا کہ جناب چابی تو جناب ابو طالب کے پاس تھی اور پھر بھی نہیں کھولی کس نے کہا چابی ابو طالب کے پاس تھی کون سی تاریخ میں لکھا ہے چابی ابو طالب کے پاس تھی سقایہ تھا کیا تھا یہ تقسیم تھی بنی حاشم کے پاس تھا سقایہ رفادہ حاجیوں کو پانی پھلانا اور کھانا کھلانا قلید برداری کس کے پاس تھی بنی عبد الدار اس کا ثبوت ایک تو پہلے دے دیا میں نے بنی عبد الدار تاریخ میں یہی جو پڑھنا ہوں آپ کو اپنی طرف سے بنا کے سناتا ہو آپ کو وہیں کھڑے کھڑے کیونکہ اسے نیا ایٹم چاہیے ہوتا ہے حرم اجلس کے لئے تو نیا ایٹم کا میں ذمہ دار نہیں سمجھ میں آگئی بات سنو جب فت مکہ ہوئی کس کے پاس تھی قلید تلیحہ ابن عبی عثمان تلیحہ ابن عبی عثمان تو چابی تو رسول کے پاس آگئی کس کو دی جائے پوچھا حضور سے حضور نے پوچھا اب یہ قلید بردار کون ہوگا کہ پہلے کون تھا کہ بنی عبد الدار یہ تاریخ ہے ہماری بھی یہ نہیں کہ ان کی اپنی بھی یہی ہے کہ بنی عبد الدار حضور نے بلائے ادھر آو کوئی کلمہ پڑھ چکا تھا بنی عبد الدار میرا جت خصہ ہے تمہیں بنا کر کیا تھا چابی تمہارے پاس ہی رہے گی سمجھ میں آگئے یہی تو مسئلہ تھا سمجھ میں آگئے جناب ابو طالب کہا کہاں سے چابی تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ ہم نے یہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں جناب ابو طالب کو کہاں سے آئی چابی جناب ابو طالب کی ذمہ داری کیا ہے بنی حاشم کی ذمہ داری کیا ہے سقایا رفادہ پانی پھلانا ہاجیوں کو اور کھانا کھلانا ظاہرین کو یہ دو ذمہ داریاں تھی کیوں یہ ذمہ داری کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا چابیاں جن کے پاس ہوتی تھی مال کھٹا کرتے تھے چندہ 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 ہے نا کتنا خوش ہو گئے چندہ کے نام پہ سارے سلوات بھی محمد آل محمد بر چندہ کا دین چندہ کا دین چندہ کا دین اس وقت بھی چلتا تھا چندہ کا دین لیکن بنی حاشم جیب سے خرچ کرتے تھے یہاں تک کہ جس سال نہیں ہوتا تھا تاریخ گوہ ابو طالب نے جناب ابباس سے اپنے بھائی سے ادھار تک لیے ہیں ادھار دو میں نہیں چاہتا کہ حاشمی جس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے یہ ہے تاریخ حاشمیوں کی حاشمی ادھار لے کے مہمان نوازی کرتے تھے لیکن مہمان کو کوئی کمی نہیں ہونے دیتے تھے اس لیے سب سے اہم شعبہ کسے دیا تھا قسینے جانتا تھا قسین جناب قسین جانتے تھے کہ میرا بیٹا عبد مناف اس کی اولاد اس منصب کو پوری طرح نبائے گی باقی جس جس کے پاس جو کچھ تھا نا اللہ میں آپ کی استقامت کو داد دیتا ہوں بارہ سال پہلے جتنے آدمی تھے نا آج بارہ سال بعد بھی اتنے مجھے حسرت رہی کہ کبھی ان میں پانچ دس کا اضافہ ہو جاتا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ہاں باقی شہروں کے لوگوں میں میں نے ثابت قدم نہیں دیکھی وہاں دو تین سال میں مجھے پتہ نہیں کیوں بڑھ جاتا ہے یہاں کے لوگ ما شاء اللہ بڑے ثابت قدم بلکہ کچھ بچے میرے سامنے جوان ہوتے چلے جا رہے ہیں سلوات ایک اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر یہ ثابت قدمی آپ میری بھی استقامت دیکھ رہی آپ کیسی استقامت ہے ایک بار اور سلواتی نایت فرمائیے محمد آل محمد پر اس لئے ذرا سا جملہ تقرار ہو گیا تو کوئی برا مت مانیے گا یہ ذرا سی بات جو تقرار ہو گئی میری پہلے بھی تقرار ہوئی تھی جب انہیں اجداد پیغمبر کے بارے میں یہی پر پڑھاتا تو وہ تقرار ہو گئی کہ پس یہ آلگ آلگ ادارے تھے پانچ ادارے بنائے تھے قسین نے مکہ کا نظام چلانے کے لئے لہذا ندوہ بنایا تھا کہاں جہاں بیٹھ کے سب مشورہ کرتے تھے لیوہ بنایا تھا جس کو پرچم دیا جاتا تھا جب جنگ ہوتا قلیشوں کا پرچم ان کو دیا جاتا تھا اپنے بیٹوں کو سب کو تقسیم کر دیئے تھے یہ سمجھ گئے یہ جتنے بھی اہدے تو بنی حاشم کو کیا دیا تھا عبد المناف کو کیا دیا تھا سقایہ رفادہ عبد المناف کے بعد آیا حاشم میں حاشم کے بعد عبد المطلب عبد المطلب کے بعد ابو طالب اور پھر جناب ابباس نے ساتھ مل کر ان کے ساتھ دے کر کیونکہ ابو طالب ایک دفعال ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی سے قرضہ بھی لینا پڑا چلو کوئی بات نہیں جیسے بھی کیا میمان نوازی کی نا تو یہ اہدہ تھا چابی نہیں تھی چابی کس کے پاس تھی بنی عبد الدار لہذا تلواریں نکل آئیں بنی عبد الدار نے کہا خون کی ندی بہ جائے گی قرید بردار ہم ہیں حجرِ اسودی ہم رکھیں گے کیوں جانتے نا کہ جو حجرِ اسود رکھے گا اس کا مقام ہی تو آگے جائے گا مسئلہ کمرشل ہے دین نہیں ہے نہیں سمجھے نا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں مگر ایسی بات نہیں ہے مجھے بھی پتا آپ سب سمجھ گئے ہیں مسئلہ دین کا نہیں تھا مسئلہ خانہ کعبہ کا نہیں تھا مسئلہ اللہ رسول کا نہیں تھا مسئلہ آمدنی کا تھا سمجھ گیا کمرشل اس زمانے میں آج کی بات نہیں آتے ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ جب پتھر رکھے گا اس کا منصف زیادہ اس کا مقام زیادہ مقام زیادہ تو پھر ہر سال جو لوگ آئیں گے بھائی یہ ہے عجیر ایسی بات رکھنے والے قوم ادھر زیادہ چڑھاوے چڑھاؤ خانہ کعبہ کے نام پہ کماتے تھے وہ بھی بوت رکھے ہوئے تھے وہاں تین سو پیسیٹ بوت رکھے ہوئے تھے سب نے اپنا اپنا ایک بوت رکھا ہوا تھا جگڑا ہو گیا اور جناب سارے قریشی جمع ہو گئے دو حصوں میں بٹھ گئے عبد الدار اور عبد مناف بنی عبد مناف مگر عبد مناف کی اولاد ہیں سمجھ دار یعنی حاشم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور ادھر تو انہی نے خون میں ہاتھ ڈال کے بنی سہم بنی مزہج یہ سب حلیف بن گئے کس کے بنی عبد الدار کے کہ خون کی ندی بہ جائے گی اگر کسی اور نے رکھا کیا کیا جائے بنی حاشم نہیں چاہتے حالکہ جانتے کہ یہ کس کا منصب ہے لیکن تلوار نہ چاہتے خانے میں خانے کعبہ میں یہ اس زمانے میں بھی اس کا مطلب حاشمی جانتے تھے نا کہ کعبے میں خوریزی اچھی بات ہے نا اور حسین کس کا بیٹا ہے اب دیکھا آپ نے یعنی یہاں سے وہیں تک کہاں ہی تک ابراہیم تک پیچھے چلے جاؤ کریکٹر ایک ہی ملے گا حسین نے بھی کعبے کو بچایا ہے نا پلیننگ کعبے میں قد شہید کرنے کی دینہ حسین کو بچایا ہے نا آٹھ حسین اچھ کو نکل گئے کہ کعبے میں خوریزی نہ ہو مکہ میں خوریزی نہ ہو بچایا ہے نا پس کیوں یہ اس وجہ تابنی حاشم بیٹھ گئے مٹنگ کی کیا کیا جائے کس کو بیچ میں ڈالا جائے اور حل کیسے نکالا جائے تو اب آئے یہ بہت بڑا نام ہے ابی امیہ کون ہے یہ ابن مغیرہ ابو امیہ ابن مغیرہ بھی نام ہے ابو المحشم ابن مغیرہ بھی نام ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار سلمہ آج بریئے محمد آلے محمد پر سمجھ میں آگے بات ابو امیہ یا ابو المحشم یا دونوں کنیتی بھی ہو سکتی ہیں ایک سے زیادہ کنیتی بھی رکھ لیتے تھے کوئی ایسی بات نہیں جیسے ابو الحسن ہے نبوت اور آپ یہ سمجھے نا ابو الحسن یہ سارے ہیں مولا کے کنیتیں تو کنیتیں ایک سے زیادہ بھی ہوا کرتی تھیں کوئی حرج نہیں اس میں کہنے میں پس وہ ایک بیچ میں ایک طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ فریق نہیں ہے نا ابھی سالیس ہیں تو ایسا کرو کوئی فیصلہ کرو یہ تلوار چلے گی کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں ملے گا خون کی ندی بہہ جائے گی ادھر بنی عبد مناخ ہے ادھر تم لوگ بنی عبد دار اور آدھے آدھے قبیلیں بڑھ گئے آدھے ان کے ہامے ہو گئے اور خون میں ہاتھ ڈبو ڈبو کے قسمیں کھائی ہیں سب نے کہ نہیں چھوڑیں گے اپنے حق کو تو جب ابو عمیہ ابن مغیرہ نے یہ بات کہی جو والد ہیں کس کے ام المومنین کے ام المومنین کون جناب ہیں امیں سلام علیہ علیہ کے والد و ذلوار اللہ نے کیا کیا منصف دیا ان لوگوں کو واقعی لیکن ان لوگوں کے بارے میں بتائی نہیں جاتا پتہ نہیں سیرت کے باپ میں ان لوگوں کا ذکر آتا کیوں نہیں ہے کچھ مخصوص اس نامیں ان لوگوں کا ذکر آتا ہے واقعی کچھ بھی نہیں میں انسار حسینی میں پڑھ رہا تھا تو جب میں نے پڑھا لوگ احران رہ گئے کہ گیارہ اصحاب رسول کربلا کے شہیدوں میں کتنے گیارہ سب کے نام ہیں اگرچہ کہ مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ آپ وہی پڑھے ہیں میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ اشرا چلا گیا ہے اور جب آپ بھی ٹیپ کرو سب جائے کہیں گے مولانے کے پاس ایک ہی اشرا ہے ہر جگہ وہی پڑھے جاتے ہیں ہر جگہ وہی پڑھے جاتے ہیں میں نے کہا وہ نہیں پڑھوں گا میں یہ مضمون پڑھوں گا جو میں یہاں کے لئے لائے ہوں خیر جناب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ جناب ابو امیہ ابن مغیرہ بیچ میں آئے کہا کہ بھائی کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائی کیا کیا جائے کہا ایسا ہے سب یہی بیٹھے رہو نہیں اٹھو رات چھا رہی ہے سرو جگروہ ہو رہا ہے انتظار کرو نصف شب گزر جائے جو پہلا شخص باب السلام سے داخل ہو اس زمانے میں باب السلام کی بہت اہمیت تھی باب السلام یعنی وہی باب بنی شہبہ اور کچھ نے کہا باب صفحہ لیکن نہیں جو میں بتا رہا ہوں بات وہی ہے باب باب السلام یا باب بنی شہبہ ایک ہی دروازے کا نام کہ یہاں سے جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو فیصلہ اس سے فیصلہ کرالو سب نے کہیے ٹھیک کیونکہ اب ظاہر موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ فوراں کہ آجا بھائی اببا جی آجاؤ دادا جی آجاؤ کبھی نہیں پڑی نماز آج تو آجاؤ فجر کے مسجد میں ہے نا ہوتا ہے نا وہ موزن ازان غلط دیرہ بغزان بورہ شہر میں اندامہ مدیہ مومنین جمع ہوگئے مسجد کے باہر ڈنڈے لے کے صبح وہ نے دیکھا جو تو نماز آجان سے آجان دے گا نہیں یہ آجان تو سہی دیرہ سب واپس چلے گا مسجد میں وہی موزن اور امام نماز پڑھ رہے تھے ابھی جھگڑا دیکھ رہا نا یہ اسی جھگڑا تھا یہ جھگڑا ہی تھی تھا کہ آگئے کہ آجان میں یہ نہیں کہتا یہ والا جملہ نہیں کہتا اچھا نہیں کہتا پوری قوم جمع مسجد کے بھار ڈنڈے بندوقیں کلیشن کو اس کی چلو صبح ستے اناس ہو پکڑو اس کو اس نے بچارے نے ازان دینی شروع کیا تو دیتا تھا ازان صحیح دے دی تو سہی دیرہا بھئی نہیں نہیں سہی ازان ہے چلو واپس چلو جس نے کبھی مسجد کے شکل نہیں دیکھی دوسروں کے گھر جلانے کے لئے نکل آیا نعرے رسالت کہتا ہوا میں نے ایسی سی شکلیں دیکھی نمازیں پڑھنے آلی نہیں ہیں وہاں پہ ہو گا جہاں دنے تھے وہاں پہ جماعتیں وغیرہ ہوئی سب لیکن میں بتا رہا ہوں اب پہچان لو یہ پہچانیں لو اس کے لئے لڑے بننے کو تیار ہے کیا کیا جائے کہ جو پہلا شخص آئے گا وہ فیصلہ کرے گا بیٹھ گئے سب انتظار اب جیسے ہی ایک شخصیت داخل ہوئی باب السلام سے مشیعت الہی کے تحت بنی عاشم تو جانتے تھے انہیں کوئی پروہ نہیں تھی وہ جانتے تھے کس کا بن سب ہے جیسے ہی داخلی تو بے اختیاب سارے قراشیوں نے ایک ہی جملہ کہا ارے واہ یہ تو امین آ گیا کون آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وآدی محمد سارے تقریب سلام اللہ علیہ وآدی رسول اللہ یا علیہ وآدی اتنی ملند آواز ایک سلوات دینا ہے سرما دیجئے محمد علی محمد کون آ گیا امین آ گیا کون آ گیا خوش ہو گئے سب اس کا فیصلہ منظور تو معلوم ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں حالکہ بنی عاشم ہیں وہ خود کہنے عبداللہ کا یتیم آ گیا اس کے باوجود اتنا اعتبار ہیں کہ امین ہے صادق ہے جو فیصلہ کرے گا صحیح ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا جگہا ختم ہو گیا تلوار نیاموں میں چلی گئے کہ اب یہ جو فیصلہ کرے جو سب کو قبول کرے بلکل یہ تو ہے امین یہ تو ہے امین امین ہے حضور آئے ان کے سامنے مقدم آئے بھئی یہ اے ابن عبداللہ یہ کام ہے اور یہ اس میں ہم تلواریں کھیتے ہیں اب کیا کیا جائے حضور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں حضور نے اپنی کملی بچھا دی چادر بچھا دی حضرت صدر نہیں رکنے جو ہے اس کے سامنے رکن کے سامنے بچھا دی اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چادر کے بیچ میں وہ پتھر رکھ دیا اور تمام قبیلے کے نمائندوں سے ایک ایک دیا قبیلوں سے ایک ایک نمائندہ لے کر کہا سب چادر کہے کونہ پکڑ لو سب نے چادر کہے کونہ پکڑ کے اٹھایا جب وہ بلکل اس ستھا پہ آگیا بلند ہو کے جہاں پتھا رکھنا تھا حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرِ اسوط کو اٹھایا بوسہ دیا اپنی جگہ پہ رکھ دیا اپنی جگہ پہ اس کو واپس رکھ دیا سب خوش ہو گئے سب نے کہا بہت اچھا فیصلہ ہو گیا امین ہے نا اچھا اب یہ امین کیسی صفت ہے آئیے یہ آپ کو بتائیں کہ امین ہے کیسا امین کہ دیکھیں جب آپ نے رسالت کا اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں تو وہ بھی مرحلوں میں کیا نا دیکھیں یہ یاد رکھی چالیس سال کی زندگی ہے جس میں کردار کا لوہہ منوایا کردار کتنے سال تک دکھایا آپ نا چالیس سال سب گواہی دو پورا حجاز گواہی دیتا تامین بھی ہے ساجد بھی ہے کیوں دو مرحلوں میں پہلے مخفی دعوت جانتے تھے اس وقت بھی مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ اس دین کی طرف بلارے ہیں دین ابراہیم کی طرف لیکن کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تو چلو ہمارے تین سو پیسہ ٹیک ان کا بھی کوئی بات نہیں کیونکہ ابھی تک رسول نے منع نہیں کہا کہ صفائی کرو ہٹا ہو یہ سب جھوٹے ہیں تین سال کے بعد یا دھائی سال کے بعد اب اللہ کا حکم آیا اب اللہ نے اعلان بلائیے قوم کو بلائیے انزیر اشیر اتقل اقربین سب کو بلائیے اور اب ڈرائیے اب اعلان کیجئے اپنے رسالت کا حضور نے اعلان کیا سب کے سامنے تو یہاں سے جھگڑا کیا شروع ہوا انکار انکار کا مطلب صداقت کے منکر ہو گئے نا ہو گئے نا یعنی صداقت وہ صفت تھی جس کا انکار کر دیا ماذ اللہ ماذ اللہ قرآن مجید میں نا کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے کاظب کہتے تھے آپ کو ماذ اللہ حضور کو تو جھٹلا دیا نا ایک صفت کا انکار کر دیا کس کا صادق کی چالیس سال تک صادق کہنے والے لوگوں نے رسول کو صادق کہنا چھوڑ دیا اچھا وہاں کس نے گواہی دی یہاں بھی تین مرحلے ہیں یہاں بھی تین مرحلے ہیں ہیں تو بہت سارے مگر میں تین مرحلوں میں بتا رہا ہوں کہ حضور نے اتین ورنہ تو مباحلہ بھی ہے پتہ نہیں کیا 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 ہے لیکن سنیے دعوت کا آغاز علال اعلان آغاز کب انظر اشیرہ تک الاخربین کہاں پہ دعوت زل اشیرہ یہی کہلاتی ہے نا دعوت زل اشیرہ میں جب کہا کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے گا جو آج گواہی دے گا کل وہی میرا وزیر وسیع جان اشیر سب ہوگا ایسے ہی ہیں نا تین بار اعلان کیا تین بار ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا بھئی بھئی تاریخوں نے بھی یہ لکھا بچے تھے بچے تھے بچے تھے ارے چلو خدا کا شکر ہے بچے تھے ہے نا یعنی آپ کے حساب سے بھی علی کا دامن کبھی آلودہ رہا ہی نہیں آپ کے حساب ہمارے حساب سے تو علی کیا ہے وہ تو ہم بتا ہی دیں گے علی کیا ہے لیکن آپ کے حساب سے بھی آپ نے گواہی دے دی نا ہم نے کہا دس سال کے تھے آپ نے کہا نہیں آٹھ سال کے تھے تو ہم نے کہا نہیں اور کم کرلو چھے سال کے کرلو ہمیں کیا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آپ چار سال کا کر دو ہمیں کیا پریشانی ہم نے کہا دس سال تو آپ بل بل آؤٹ تھے آپ نے کہا نہیں آٹھ سال کے تھے دو سال اور کم کرلو لیکن ایک بات پڑتا ہے نا اگر اس بچے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہ تھا تو رسول کہہ دیتے نا یا علی آپ تو چھوٹے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے تو رسول بھی تو کبھی کہتے ہیں کہ آپ تو چھوٹے ہیں آپ کی گواہی کا کیا اعتبار کوئی بڑا گواہی دے نہیں تین بار گواہی لینے کے بعد اللہ کا رسول نے وہی ہاتھ تھاما پھر بلند کیا پس سن لو جس نے میری آج گواہی دی ہے یہی علی میرا وزیر بھی ہے وسی بھی ہے جانشین بھی ہے اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ مورخین نے چاہے مزاق اڑاتے ہوئے لکھا مگر لکھا کہ سب مزاق اڑاتے ہوئے گئے ابو طالب کا لو بھئی ابو طالب تمہارا بیٹا تمہارا حاکم ہو گیا یہی تو مشیت یہی تو لکھوانا چاہتی تھی لکھو لکھو عقلوں پہ پردے پڑ گئے لکھ دیا تو یہ تو تائح ہو گیا نا کہ بچے کے دین ایمان کا تو پھر رسول کہہ دیتا نا کہ آپ تو بچے ہیں رسول نے کیوں نہیں کہا رسول نے کیوں اعلان کیا کیوں رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ دعوت کا آغاز آغاز علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ہوگا علی کی وسائت کے اعلان کے ساتھ علی کی جانشینی کے اعلان کے ساتھ علی کی وزارت کے اعلان کے ساتھ ایسے ہی ہوا یہ کیا ہے دعوت کا آغاز آؤ دعوت کا وسط دکھاؤں تم کو مرحلے بہت ہیں لیکن میں تین مرحلوں میں لیکن آئیے اس کا ربط کیا ہے جو میں پہلے بات کرنا تھا اس سے بھئی ربط کیا ہے ربط ہی تو بتانا چاہ رہا ہوں صداقت کا انکار کیا کہ نہیں کیا کر دیا لیکن تیرہ سال مکہ کی تاریخ گواہ ہے کہ امین کے لقب کو نہیں جھٹلایا دلیل دیتا ہوں نہیں جھٹلایا کیوں نہیں جھٹلایا شبہ حجرت جب اللہ کا رسول جا رہا ہے شبہ حجرت پوری نہیں پڑھے گئے ہوں تو آپ سارا سال سنتے ہی رہتے ہیں میں تو ایک نکتہ نکال رہا ہوں اس میں سے بس شبہ حجرت جب اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے حجرت کر رہے ہیں تو کیا فرمایا علی سے میرے بس طرف پر سو جاؤ اور یہ مکہ والوں کی امانتیں ان کو دے کر کن مکہ والوں کی مسلمانیں مسلمانوں کو تو پہلی نکال دیا حفشہ نکال دیا یسرف نکال دیا اب حضور خود بھی جا رہے ہیں اور مولا سے کہا تم بھی صبح امانتیں مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اہل خانہ کو لے کے اہل بیعت کو لے کے خواتین کو لے کے حرم کو لے کے آپ بھی اثر کا سفر اختیار کیجئے تو کس کی امانتیں ہیں یہ مکہ والوں کی ہے نا اب بات سمجھ میں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صداقت کا انکار کیا کیونکہ اس کی بنیاد پر تو سارا دین چلنا تھا ان کا اگر امان لے تو تو ختم ہو گئے تھا کاروبار ان کا تو اصل خطرہ ہوتا ہے کاروبار کا نام لیتے ہیں دین کا جب جب جہاں جہاں جس کی دکانیں خطرے میں پڑتی ہیں نا اور کوئی حق بولنے والا آ جائے تو ان کو اپنی دکانوں کی فکر ہوتی ہے سمجھ گئے کس کی فکر ہوتی ہے دکانوں کی تو گیا معاملہ خراب ہو جائے گا اس کی بات مان لی تو جو میں نے لوگوں کو اللہ بنا کے ان کی گدیوں پر بیٹھا ہوں ایک ہوتا ہے گدی نشین ایک ہوتا ہے ہاں سمجھ میں آگئی بات تو گدی نشین کو پہچان لیا اور کون گدی نشین ہے کون گدی نشین ہے گدی نشین سجادہ نشین ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے دین پھیلایا فاق کر کر کے پھیلایا خود چلے گئے دنیا سے اب وہ تو چلے گئے ان کے بعد والی اولادوں کے مزے آگئے کیونکہ اب وہ گدی پہ بیٹھ گئے لوگوں کی کہاں بیٹھ گئے برا مطمئنہ صحیح بات کر رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں وہ ہی کہتا ہوں افسانوں کی باتیں نہیں کرتا یہ بالکل بالکل صاف ہے اب مزے سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نسلیں کھائیں گی تو اللہ کیاں پتا چلے گا جب حضاب دینا پڑے گا خیر جناب چھوڑیے کہاں میں گدی اور گدی کے چکر میں پڑ گیا سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر چلیے تو پس یہ آمین کیسا منصب کہ تیرہ سال کی دشمنی اور کیسے دشمنی کے باوجود امانتیں رسول کے پاس ہی رکھواتے تھے جانتے تھے کہ اور کئی محفوظ نہیں تو اللہ نے کلمہ پڑھوایا ان سے امانت کا پڑھوایا نا کہ ساری امانت رسول کے پاس رکھواتے تھے اب منصب پہچانو کہ سنت رسول لینے کا طریقہ کیا ہے سیرت رسول سمجھنے کا طریقہ کیا ہے خدا کی قسم اگر علی کے درسے وابستہ نہ ہوتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سنت رسول اور سیرت رسول ہے کیا ہم اسی لئے تو علی کو علی مانتے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو ہم مقام رسالت کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے دوسروں کی طرح دوسروں کی طرح جیسے دوسروں اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم نہیں پہچان سکتے تھے خدا کی قسم نہیں پہچان سکتے دوسروں کی طرح بھٹکتے رہتے کہ رسول کیا ہے علی کون ہے معرف رسالت رسالت کی پہچان کرانے والا تعریف کر کیسے میں نے بتا دیا نا کہ صادق کی صفت کا انکار کر دیا تھا مگر امین نہیں کیا تھا نا شب حجرت نے بتا دیا نا پس شب حجرت شب حجرت کی امانتیں کس کے حوالے کی کس کے حوالے کی سب چیزوں کو چھو دو پس رسول نے دوسری پہلے ذنہ شیرہ میں اعلان کیا دوسری بار شب حجرت اعلان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی امین کی صفت کا حامل ہوتا تو میں اسے امانتیں دے کر جاتا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے اور ساری امانتیں دے کے رسول نے اعلان کیا کہ اگر میرے بعد مجھے پہچان نہ ہو تو یہ دیکھنا کہ میں نے اپنا نائب کسے بنایا تھا دیکھنا کہ میں نے امین کیسے بنایا تھا سمجھ میں آگئی بات اس لئے ادھر ادھر مت بھٹکنا علی کے چاہنے والوں کوئی تمہیں بہتا کے ادھر لے جائے ادھر لے جائے کائنات میں علی سب کچھ ہے مگر پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد یہی عقیدہ ہے اس عقیدے سے ہٹ ہو گئے تباہ ہو جاؤ گئے نہ آگے جانے کی ضرورت ہے نہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آگئی بات صاف صاف کوئی تقیہ نہیں کر رہا کہتے ہوئے نہ مجھے کوئی تمہارا خوف ہے نہ مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ڈر جاؤں گا لوگ برا مانے کے پیچھے جا کے پتہ نہیں کیا باتیں بنا جو باتیں بنانے ہیں بناو انبیاء کو نہیں چھوڑا رسولوں کو نہیں چھوڑا اماموں کو نہیں چھوڑا مجھے کہاں سے چھوڑیں گے ان چیزوں سے ہم نہیں ڈرتے وہ ایموشنل بلیک میلنگ جو لوگ کرتے نا یہ الزام لگا دیا فلاں نہ مرد دیا جو کرنا ہے کرتے رہو یہ مکتب امام صادق کے غلام تمہیں ہر جگہ ٹکرائیں گے بے فکر رہو ہر جگہ ہر جگہ ٹکر یہ ہو نہیں سکتا کہ باطل کی ترویج ہو رہی اور حق بولنے والے نہ ہو یہ اللہ کے کارخانے میں ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں اللہ کے کارخانے میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ باطل پہ لوگ خوب شور کر رہے ہیں اور باطل کی ترویج کر رہے ہیں اور حق والے نہ ہو وہ کم زیادہ اپنے وقت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اللہ کا دین ہے مگر ایک اور بھی سنت الہی یاد اکھنا جس نے اللہ کے دین سے کھیلنے کی کوشش کی اس کو اللہ نے دنیا میں بھی رسوہ کر کے چھوڑا زلیل کر دیا کیونکہ اس کے دین سے کھیلنا تو اللہ کے دین سے مت کھیلنا کبھی نہیں کھیلنا ایک ترتیب ہے ترتیب اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کرو گے تباہ ہو جاؤ سب کچھ ہے کائنات کا مولا ہے مگر کس کے بعد ہے کس کے بعد ہے رسول کے بعد کیونکہ رسول کی سپر ہے اس کا مطلب رسول کوئی قیمتی چیز ہے نا جسے علی بچا رہا ہے خدا کے بندو اتنا سیدھا سیدھا سا حصول ہے ساری زندگی علی نے کیا 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 دفاع کیا ہے نا رسالت کا دفاع کس کا کیا جاتا ہے اسی چیز کا دفاع کیا جاتا ہے علی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ رسول کتنا قیمتی ہے دائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا یاد رکھو رسول کو یا اللہ جانتا ہے یا اور کوئی نہیں جانتا یہ تو حدیث ہے نا وہ آگئی نا ذہن میں پوری حدیث علی کے لئے بھی یہ یہ اللہ کے لئے بھی یہ یہ رسول کے لیے بھی یہی بات ہے سمجھ میں آگئی بات چلیے پس بتا دیا نامین کون میرے بات پہچاننا ہو تو پہچان لینا کسے دعوت کا تیسرا مرحلہ آئیے وہ بھی تاریخ ہے یہ اب تک دونوں تاریخی واقعے پڑھے میں نے اس پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میری ہے تیریاں نہیں ہیں اس کیاں ہے اس کیاں نہیں نہیں یہ بالکل وہ سلمات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں بلکہ میں تو مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں آئیے تیسرا مرحلہ حالانکہ مرحلے بہت ہیں میں نے اس کیا دیا میں تو جلدی جلدی لے کر چل رہا ہوں تیسرا مرحلہ دعوت کا اختتام دعوت کا اختتام یعنی اب حضور سامنے سے پردہ فرما کے جا رہے ہیں حضور کیا کریں سنتوں کا سفر تو رک جائے گا سنتوں کا سفر رک جائے گا پس جیسے آپ تناول فرماتے تھے ویسی کھانا ہوگا قیامت تک جیسا لباس آپ زیبتن کیا کرتے تھے ویسی ہوگا حالانکہ شلوار کمیش تو نہیں تھی اس وقت تھی نہیں تھی نا یا ہوگی میری سمجھ بھی نہیں آتا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہر چیز میں تلاش کرتے ہو اس زمانے میں گفار قریش کا لباس کیا ہوتا تھا مکہ اور مدینے والوں کو ایک ہی لباس تھا یا الگ الگ تھا حلیہ بھی ایک ہی جیسے ہوتے تھے غزائیں بھی ایک ہی جیسے ہوتی تھے نہیں ہوتی تھے خدا کے بندوں کہاں اس سنت تلاش کرتے ہیں کہ لباس ایسا تو ویسا تو یوں ہونا چاہتے ہیں پس سنت کا سفر رک گیا نا کیوں رک گیا کیونکہ جہاں سے سنت لینا چاہیے اس در کو تو گئی نہیں رہے دشوہ رہے ہیں بہت زیقین ہے جسے رسول بار بار بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں آج تک رہنمائی موجود ہے بب سے لے کر آج تک اللہ کے رسول نے اللہ نے چھوڑا ہی نہیں بغیر رہنمائی کے ابھی چھوڑا رہنمائی کے بار تو اختتام حجت الودا ہے نا حجت الودا کے بعد ہے غدیر خم ایسے ہی ہے اور جو غدیر خم بھی سب نے لکھا مزے کی بات تعویل اپنی اپنی اور تو تعویل ہمیں ہمیں کیا پریشانی ہے بھائی جو تعلیت تعویل کرے گا جیسے کرے گا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اتنا تو آپ بھی مانتے ہو ایک جملہ تو مان لو نا باقی خدبے کو چھوڑ دو ایک خدبہ تو سب نے مانا بلکہ مورخین نے بھی لکھا اور تبری ابھی جا کے دیکھ رہے گا تاریخ تبری میں حدیث حجت الودا سے جلد کا نام لینے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میرے پاس جو ہے سیٹ اس میں دوسری جلد میں ہے عربی میں بھی دوسری جلد میں ہے لیکن اب کیوں کہ مختلف چھاپھانے چھاپ رہے ہیں تو کہیں لاہور سے بھی چھپ رہا ہے کراچی سے بھی بیروس سے بھی وہاں سے بھی وہاں سے بھی وہاں سے بھی مکہ سے بھی ہزاروں چھپ رہے ہیں پنڈی والے بھی چھاپ رہے ہیں تو اب وہ کہیں بارہ جلدوں میں کہیں بیس جلدوں میں اس طرح سے کہیں چھے جلدوں میں کہیں آٹھ جلدوں میں ہے وہی میٹر لیکن جلد اب میں کہوں جلد نمبر یہ صفحہ نمبر وہ آپ کے علاقے کہیں انہوں نہیں ہیں مولانا نے جو غلط بیانی کی ہے یہ صفحہ نمبر تو نہیں ہے لہذا میں نے باب بتا دیا باب کیا ہے عجت الودا کا باب ہے حضور کا دس ہجری کا دس ہجری کے واقعات نکالیں گے خود با خود یہ بات آ جائے گی دو لائنوں میں لکھی ہے مگر لکھ دی فس گیا تاریخ ہے نا لکھنا نہیں چاہتا تھا اس تحریر سے پتا چلتا ہے کہ لکھنا نہیں چاہتا تھا مگر مجبور تھا فس گیا لکھنا پڑا لکھنا پڑا یہ مقام آیا تھا جہاں رسول نے کہا جو جو مجھے دوست رکھتا ہے ہر وہ آدمی علی کو اردو ترجمہ کرنے والوں کو تو میں کہتا ہوں سلاب کرتا ہوں ان کے کمال کو وہ اس نے پہلے ڈنڈی ماری جس نے عربی میں لکھا اردو ترجمہ کرنے والا اس کا بھی باپ نکلا اس نے کم سے کم یہ جملہ ضرور لکھا عربی میں جو عربی مطن ہے پورا اتنا تو لکھا نا اس نے اس نے اور اس نے اس نے اس کے بولا کا ترجمہ سیدھا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے جو مجھے اس کا مطلب کچھ تو ہوں گے جو رسول کو دوست نہیں رکھتے ہوں گے چلو دوست کا ہی معنی لے لو پہلے دوست کا معنی لے لو کچھ تو ہوں گے جو دوست نہیں رکھتے ہوں گے ورنہ رسول کہتے کیوں ساری تو دوست رکھنے والے ہیں لیکن اس کا مطلب رسول جانتے ہیں کوئی دوست مجھے نہیں رکھتے لیکن چلیے خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں اختتام دعوت کا اعلان کیا 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 من کنتو مولا ہو فازا ابجدہ وسط ہر جگہ اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے اس لئے آج تک سمجھ نہیں سکا انسان کہ سنت رسول کی تعریف کیا کروں سیرت رسول کی تعریف کیا کروں کیوں وہاں سے لینے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے ملے گا کچھ نہیں جب رسول نے فرما دیا کہ اگر مجھے تک پہنچنا ہے تو کہاں سے آنا پڑے گا کہاں سے آنا پڑے گا دروازے سے آنا پڑے گا اس دروازے سے جان چھوڑاتا ہے دروازے سے کتراتا ہے تو سیرت ملے گی کہاں سے نہیں ملے گی تو بس اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی کہ معاشرے کو آئیے واپس وہیں لے کے جاؤں عجاج نے اس وقت اٹھا کے رکھا اس زمانے میں اعلان کیا کہ میرا کام معاشرے میں فساد پھیلانا نہیں حالانکہ کفر کا معاشرہ ہے لیکن حضور نے اپنے وجود کے ذریعے سے امن و امان قائم رکھ کر بتایا کہ جب ابھی میں نے اعلان نہیں کیا میرے نزدیک تمہارا خون اتنا محترم ہے جان اتنی محترم ہے کہ میں نہیں چاہتا ہے ایک دوسرے کو مارو تو جب اعلان کر دے گا اللہ کا رسول پھر کتنی قیمتی ہو جائے گی یہ جان پھر کتنی قیمتی ہو جائے گی یہ جان پھر کتنی قیمتی ہو جائے گی جان اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی نگاہوں میں لوگوں کی جان جب اب یہ اعلان نہیں کیا لیکن اللہ اور بھی مسئلے دے دیں گے آپ اتنی منان رکھیں بہت ساری مسئلے آتی جان لیکن ابھی مقدمہ بنایا کسی پر بات کرنے تاکہ ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے کسی کی دلازاری نہ ہو لیکن اتنا سب کو معلوم ہو جانا چاہیے اتنا کہ اب آؤ مولا کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اگر چیونٹی کے موز سے وہ جو کا چھلکا ظاہر اسے ہاتھوں نہیں لے کی جاتی نا چیونٹی جو کو نہیں اٹھا سکتی اس کا چھلکے کا بھی ایک حصہ اٹھا دی اگر چیونٹی کے موز سے وہ نکالنا پڑے تو میں وہ بھی نہیں نکالوں گا یعنی اس کو بھی میں عذیت اس کو بھی عذیت نہیں کر چیونٹی کو عذیت دینے کے قائل کون بتا رہے ہیں مولا کائنات بتا رہے ہیں یہ سب ایسا نہ کرو جان کی حرمت کیا ہے علی کے نزدیک ظاہر ہے کہ ہمیں تو سنت رسول میں بات کرنی ہے سلح حدیبیہ میں کتنا اعتراض ہوا تھا ہوا تھا نا مسلمانوں کو بشارت دیکھے اللہ کے رسول لے گئے تھے چھے ہجری ہیں کہ بھئی آگیا اللہ کا حکم چلو سب تیار گئے کتنے مسلمان تھے چودہ سو مسلح اور پھر یہ بھی ہے کہ بھئی وہی آگئے اب تو جانی جانا ہے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے کہ وہاں لے کے جاؤں گا یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال لیکن یہ سال قرار دیا گیا مسلمانوں کے امتحان کا سال کس کا سال امتحان کا سال آئیے بھائی ادھر مو کفارِ قریش کو معلوم ہو گیا مسلمان ارادے سے چلے ہیں جناب کعبے کا عمرہ کرنے کے لئے آرہے ہیں سب روا دمائیں کمک کے وہ جنابوں نے جمع ہو گئے سب ان کی ندیوں بہت جائیں گی اکرمہ ابن ابو جہل حکیم ابن حضام سب کے سب سحیل ابن امرو یہ تین کا زیادہ نام ہے انہی تین کا ویسے زیادہ نام آتا ہے کہ ان تینوں کو بھیجا گیا حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرہوائے لشکر وہاں یہ آگئے کہ کیا چاہتے ہو اپنے قبیلے کا خون بھایا جائے اپنے لوگوں کو مارنے کے لئے آئے ہو ختم کرنے ہو نہیں ہم زیارت کے لئے آئیمدلہ کا گھر ہے زیارت کر کے واپس چل جائیں گے کوئی جنگمنگ نہیں چاہتے تم سے نہیں جانے دیں گے جناب قیامت بات پاو کیا کیا جائے چلو بھائی نہیں کرتے پھر کچھ آئندہ سال شرائط جو تیہ ہوئی اس میں ایک بھی شرط مسلمانوں کی نہیں ہے سب شرطیں آج اگر ہوتا کچھ ایسا تو کتنا خطرے میں پڑھ جاتا اسلام میری ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی اگر مغرب کسی دن کھڑا ہو جائے یہاں نہیں ہم پر کیا حملہ کرے گا ہم سے ہم تو دنیا کی سب سے بہدر قوم ہے ہم سے کون لڑے گا ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہم یہی ماشاء اللہ آپس میں پورے ہیں افوانستان میں در ادھر ہم سے کون لڑنے آئے گا کسی کو ضبورت بھی نہیں کوئی چاہتا بھی نہیں ان کو بالو بھی اپنے لئے خود ہی کافی ہے اپنے لئے خود ہی کافی ہوتے ہیں خود ہی سیلفی بھی بنا کے بھز رہا ہے خود ہی بنا بھی نا جو اب اب بھاگتے پھر رہے ہیں سارے بھاگتے رہے ہیں کہ میری بھی تصویر ہے میری بھی تصویر ہوئی خیر جنب ہمیں تو کوئی نہیں مار سکتا ہم خود ہی اپنے لئے کافی ہیں لیکن فرض کرو مغرب میں بھی اگر یہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کسی دن اچھا تم ہمارے ساتھ یہ کرو گے چلو جی ہم بھی تمہارے ساتھ اب یہ کرتے ہیں تو آپ کے کتنے کروڑ مسلمان ہیں مغربی دنیا میں ستر اسی لاکھ تو پاکستانی ہیں اور باقی دنیا کے ملاقے کتنے ہوں گے خدا کے بندوں یہ دنیا ہے دنیا کوئے کے میڈک کتنا مت رہو خدا نہ کرے اگر تمہارے ان بھائیوں پر یہ رییکشن ہوا تو کیا ہوگا اور وہاں یہ فکر پیدا ہو گئی بتا رہا ہوں آپ کو پیدا ہو گیا انتہا پسندی کے ایک فکر وہاں یہودیوں نے خود بونا شروع کیے تاکہ ان سے بدلے یہاں پر لیے جائیں تو جو وہاں گئے بیچارے کچھ سے تو یہاں سے جان بچا کے گئے نہ جانو مال کیا ہوگا پھر اگر وہ نکالنا شروع کر دیں سب کو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اگر وہ بائیکارٹ کر دیں تمہارے آپریشن تھیٹر جو ہے نا ان میں آپریشن کے انسٹرومنٹس نہیں ہوں گے جاپان کی بنی ہوئی بنے ہوئے ٹرک پہ کھڑا ہو کے جرمنی کے ساؤنڈ پہ چلا کے جب ملہ کہتا ہے کہ مغربی اشیاء کب آئی کارٹ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جس سپیکر سے بات کر رہا ہوں یہ بھی اپنے باپ کا نہیں ہے دیسی ہو بھی تو وہ نہیں لے گا کہتا ہے نہیں ولایتی چاہیے دیسی کی مدد اچھی نہیں ہے زیادہ زیادہ کام ایسے ہی ہے غلط کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے نا بھائی دنیا میں رہتے ہو پس سنت کہاں سے ملے گی جہاں ترقی کی راہوں کو کھولا گیا ہے جہاں قرآن کی ان آیات کی تفسیر ملتی ہے اللہ نے سب کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سورت چاند ستارے یہ سب چیزیں ہیں اللہ کے حکم سے تمہارے لئے وہ کائنات کو تشخیر کرنے کا حکم دے رہا ہے تشخیر کرو کائنات کو عالمین میں چلے جاؤ جاؤ اپنے کرے سے باہر نکل جاؤ کہیں بھی جاؤ گے محمد رسول اللہ ہے کیوں میں نے اسی لئے پہلے یاد ہے نا شروع کے ختم کر رہا ہوں مجلس شروع میں میں نے کیا کہا یہی کہا تھا نا آپ سے کہ اگر کوئی کہہ گا نا کہ مریخ پہ جاؤں گا تو پہ پہ کیسے نماز پڑھوں گا کیا کروں گا جہاں بھی چلا جا کہیں بھی نکل جا قرآن پہلے اعلان کر رہا ہے عالمین میں کہیں بھی جائے گا میرا محمد رسول ہے اور میں نے پہلے ارس کیا کہ بیت العتیق ہے وہاں جہاں بھی جائے گا کعبے کا روح ہر جگہ بیت اللہ کا روح ہر جگہ موجود ہے کہیں بھی چلا جا کہیں نکل کے جا نہیں سکتا اللہ کی قمت سے نکل کے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا سمجھ میں آرہی ہے بات تو جس نے اس معاشرے میں فساد نہیں ہونے دیا اور وہ حلف الفضول جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے حلف الفضول کے بارے میں اللہ کے رسول مدینے میں بعد میں بھی کہا کرتے تھے حلف الفضول حلف الفضول زمانہ جاہلیت کا معاہدہ تھا قریشوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لئے اس کے لئے کہتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول کی دعوت دی جائے تو میں لبیک کہوں گا اس معاہدے پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے اللہ کا رسول چاہ رہا ہے امن 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 سلوہ حدیبیہ میں ساری ان کی شرائط قبول کر لی کیوں قبول کر لی خون نہ بہے خون نہ بہے قتل و غارتگری نہ ہو خون نہ بہے لے حالکہ مسلمان ناراض ہوئے تھے پوچھ لیجئے تاریخ جا کے ناراض ہو گئے تھے غصے ہو گئے تھے شک میں آ گئے تھے اور ایک دوسرے کہ سار ایسے مون رہے تھے ایسے گردن کاٹ دے گئے اللہ نے کہ رسول نے حکم دے دیا تھا نا بس احرام کھول دو یہیں قربانی کر دو یہیں تقصیر کر لو حلق کر لو چلو بھائی ایک دو دن لگے مگر آخر سب کو کرنا پڑا کر لیا اور ناراض بھی ہوئے غصے بھی ہوئے ایسا ہوا لیکن اللہ کے رسول نے ترجیح دی کہ چلو اور قرآن نے اسے کیا کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا نتائج تو دیکھو کتنے اچھے ہوتے ہیں معاف کرنے کا نتیجہ کتنا اچھا ہوتا ہے یہ تو دیکھو اگلے سال شان سے گئے نا مسلمان تفصیل سے کبھی پڑھی ہے پڑھنا مقصد یہ مقصد سے یہ بتانے کہ انلا کے رسول نے جہاں بھی ہوا خون رعزیز کو بچائے نہ ہو فتح مکہ کے وقت تین یا چار آج بھی کوئی تو حکم تھا کہ یہ اگر کعبی کی چادر سے کیوں کہ جرائم ایسے تھے کعبی کی چادر سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دینا اور ان میں بھی ایک کا سنیں آپ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل بعد میں تو خیر میں خود بھی کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں آپ ان کے لئے بھی حکم تھا اکرمہ ابن ابو جہل کے کعبی کی دیوار چادر سے بھی لپٹا بھاگ گیا تھا فرار ہو گیا اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا اکرمہ ابن ابو جہل کے ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کر لیا اور یہ بھاگ گیا جدے سے اب یہ ساحل سے فرار ہونے والا ہے بیوی نے آکر اپنے شوہر کے لئے امان طلب کی اکرمہ کے لئے امان طلب کی کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے لئے امان چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے سر چھکایا اب دیکھ کیسا مرحلہ ہے اللہ کے رسول کے لئے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اچھا تم نے اس لئے اسلام قبول کیا ہماری ہمتے ہیں ہوا تھا نا ایک جنگ میں حضور کے ساتھ کہ سینے پر چڑھا ہے مسلمان شپائی اس نے گلمہ پڑھ لیا اور اس نے پھر بھی گلہ کار دیا حضور غصے ہو گئے یہ تو نے کیا کیا مسلمان کا گلہ کار کہا حضور تو قتل ہو رہا تھا موت کے خوف سے گلمہ پڑھا ہے کہا تو دل میں بیٹھا ہوا تھا یعنی جیسے اللہ ارحم الراحمین ہے ایسے یہ رحمت اللل یعنی جیسے مشیط بہانے ڈھونٹی ہیں معاف کرنے کے چلو یہ کہلے چلو معاف کرنے چھوڑو دل میں کیا ہے یہ اللہ جانے وہ جانے کلمہ پڑھ لیا نا کلمہ پڑھ لیا لیکن آج تو دوسرا بھی ایک مسئلہ پیش آگیا ہے ایک اور مسئلہ پیش آگیا ہے ابھی ہماری جگہ کے ایک علاقہ میں نام نہیں لوں گا ماں کے لوگ پیچھے پڑھ جائیں گے میرے پکڑھ لیا مسلمانوں نے بھائیوں نے سردار جی کو سکھو چڑھ گئے اس کے سینے پر پڑھ کلمہ نہیں تو پڑھ لیا سر کلم کرتا ہے آخر ابھی نے کہا اچھا بھائی پڑھا دو پڑھا دو اب خود سوچ رہا کہ وہ تو مجھے بھی نہیں آتا چل جا چھوڑ دو میاں بیوی جا رہے تھے ان کو پکڑھ لیا راستے میں پکڑھ لیا اب دھاڑی واری تو ہوتی ہے ان کی بھی دھاڑی مسلمان نے کہا مسلمان نے کہا قرآن سنا اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا چھوڑ دیا جاؤ بیوی کہتی ہے کہ تو تو گیتہ پڑھ رہا تھا تو گیتہ پڑھ رہا تھا اور ان کو انہیں نے کہا تھا قرآن سنا کہا مجھے یقین تھا کہ انہیں خود بھی نہیں پتا قرآن میں کہہ لکھ رہا تھا سمجھ میں آگئی اور یہ لطیفے نہیں ہیں میں جانتا ہوں میں نے ایسی انویسٹیگیشنز دیکھی کہ جن میں وہ مسلمانی کے آثار بھی نہیں ہیں اس میں اور لڑوا ہے جہاد کر رہا ہے کچھ نہیں پتا اس کا سنت نمازوں کا پتا میں نے خود دیکھ انویسٹیگیشن نہیں معلوم کچھ نہیں پتا کہتا ہے یہ ہے جو لڑا ہے یہ اسلام کے سپائی ہیں ان کو چڑھا دیئے گا جاؤ بڑھ جاؤ سمجھ میں آگئی بات ہے آئیے تمام کرتے ہیں مسلمان کو تو اللہ کا رسول قدم قدب پہ چاہتا ہے کہ خون رزی نہ ہوا اکرمہ ابن بجہل کیلئے امان کیلئے بس ایک شرط رکھی سر جھکایا کہ اچھا اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو معافی ہے اب یہ دوڑی ہے خوشی 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 وہ کشتی پہ سوار ہو رہا تھے اکرمہ آواز دی میں نے تیری لئے امان لے لی تو اس نے پوچھا کس نے امان دی ہے سوال کیا اکرمہ نے اس سوال کی تو نے کس سے امان لی کہ میں نے اللہ کے رسول سے فوراں اتر آئے وہ صادق ہے وہ امین ہے یہ دشمن جس کے قدر کا حکم ہے اعتبار اسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اعتبار وہ صادق ہے امین ہے اگر اس نے تجھے امان دیئے تو پھر میں امان میں ہوں شرط یہ کلمہ ہاں کلمہ پڑھوں گا اب تو دل سے کلمہ پڑھوں گا تو رسول نے تو نہیں کہا اس کی زوجہ سے کہ اچھا تُو نے اس لئے کلمہ پڑھا کہ تیرا شوہر بچے ارے اس کے لئے بھی پڑھائے تو پڑھ دو لیا نا کیوں مکہ میں اور کس کس نے کیسے کلمہ پڑھا تھا بتانا تو صحیح ان کے اوپر تحقیق نہیں کرتے کہ انہی نے کیوں پڑھا تھا ان کی بھی تو جانے خطرے میں تھی وہ بھی تو تیئیس سال رسول سے لوگتے رہے ہیں جنگیں کرتے رہے ہیں مہا تحقیق نہیں کرنا ان کا ایمان صحیح تھا تیرا ایمان بس سلوات دیں یہ محمد آلے محمد پر ان سے نہیں ایسے ہی ہے پس اکرمہ آ رہا ہے اور اللہ کے رسول نے صاحبہ سے کہا دیکھو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے کیونکہ ابو جہل کو برا کہتے تھے حضور نے منع بھی نہیں کیا لانت بھیجتے تھے اس پر جب قرآن لانت بھیجتا ہے دین کے دشمنوں پہ رسول کے دشمنوں پہ اللہ کے دشمنوں پہ اور جھوٹوں پہ لانت اللہ علل ایک صاحب نے بڑا جی سوال کیا کہہ رہا آپ لوگ لانت بھیجتے ہیں قرآن میں تو کسی پہ لانت نہیں بھیجی تو بھی نمجھے وہ لطیفہ یاد آگیا انہوں نے صحیح کہہ رہا ہے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اس کا ہوتا کہ قرآن میں کتنے جگہ لانتیں بھیجی گئی ہیں اس کو یہ نہیں پتا کیونکہ اس نے پڑھا کچھ نہیں اس کو مولوی نے کہہ دیا کہ ہی نہیں ہے وہ جب چلا گیا اپنے گھر آ گیا خیر جناب تو کہا لانت بھیج جاتے ہیں ابو جہل پہ کیونکہ سب سے بڑا دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن تھا ابو جہل بدر میں مارا گیا جہنم رسید ہوا حضور جانتے تھے تو حضور نے کیا فرمایا صحابہ کو جمع کر کے دیکھو اکرمہ آ رہا ہے ابو جہل کا بیٹھا خبردار اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کہنا مسلمان ہو کے آ رہا ہے رسول نے جذبات کا کتنا حترام کیا کیا نا حترام لہذا کسی صحابی نے اس کے سامنے کبھی اس کے باپ کو برا بھلا نہیں کہا کیوں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے نا نفسیاتی مسئلہ اگر ایک چور کا بیٹا بھی بازار میں جا رہا ہو اس کو کہو گے چور کی اولاد تو آپ کو کہو ڈاکو کی اولاد تم ان کے بروں کو برا کہو گے وہ تمہارے اچھوں کو برا کہو گے کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے سلوات بھیجئے محمد آل محمد بار بس ختم ہو گئی بات تو بات سمجھ میں ہے کہ اللہ کا رسول یہ چاہتے کہ کہیں سے بھی معافی کی گنجائش ہم کہتے ہیں نہیں کہیں سے بھی مارنے کی گنجائش نکالو مارنا کہاں سے ارے بھئی خدا کا شکر ادا کرو نہیں ہوا چلو الحمدللہ خود پروپیکنڈا شروع کرو نہیں ہوا کسی کی جرات توہین کرے نہیں ہوا بھئی جان چھوڑی نہیں کہہ رہا ہوا خدا کو خوف کرو کیا ہو گیا انسان بنو کیا اسلام کے تعریف کرا رہے ہو کیا مسلمانوں کے تعریف ہمیں مار لیا بہت ہے اب کس کس سے لڑو گئے ہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ زخموں سے چور ہو گیا یہ ملک بیڑا غرق کر دیا سبلیں ملکے اس ملک کا اب بھی ہوش نہیں آرہا کیا کر دیا پاکستان کے ساتھ کیا بنا تھا کیا بنا دیا میں تو اپنا بچپن نہیں بھولتا کیسے محبتوں والا بچپن تھا نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی فساد کوئی کسی سے اس بات پر نہیں لڑتا تھا کہ تیرا دین کیا ہے تیرا مذہب کیا آپ کو معلوم ہے کتنی شرمناک بات ہے اب سے بیس سال پہلے کی بات بتا رہا بیس سال پہلے دنیا میں دنیا میں اقلیتوں کے لئے محفوظ ترین ملک پاکستان تھا یعنی امریکہ یورپ سے زیادہ محفوظ ترین اور وہ خود بھی کہتے تھے بھئی کہ پاکستان سے زیادہ ہم نے سے تو ہم ہندوستان میں بھی نہیں رہ سکتے جتنے ہم نے سے ہم یار کیونکہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا آپس میں جتنے بھی جھگڑا لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ اقلیتوں کے لئے ہے پاکستان کہاں پہنچا دیا ہم نے یہ ہمارا عزاستہ شرف تھا کہ ہم اللہ اور رسول کے حق کے مطابق غیر مذہبوں کی حفاظت کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے نا بچاری کم رہتے ہیں تو ان کی آبادیوں پر ٹوٹ پڑو ان کی آبادیوں کو جلا دو بیڑا غرق کر دو ان کا یہ اسلام ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ٹوٹ پڑو ان پر بڑے شیر بنتے ہو جاؤ تو پہ لڑو نہ جا کے کشویر آزاد کرو فلسطین آزاد کرو وہاں بھی یہی مسئبت ہے اسرائیل سے نہیں لڑنا اسرائیل سے توبہ توبہ اسرائیل سے اسرائیل سے بڑے بڑے کافر ہیں بھی تو بیٹھے ہوئے ہماری انتر ذہن میں بٹھائے گے نا پہلے یہ بڑا کافر یہودی اسرائی سے بڑا کافر اس سے لڑو اب بھکتو اب پتہ چلے ہیں نا سب کو پتہ چلے ہیں اب ملاہوں کا اور حکمرانوں کا جھگڑا چلے ہیں وہاں نہیں چلے ہیں بھول گئے آپ کو مجھ سمجھ بھی نہیں آتا مشکل یہ ہے میرے شہر کا مجمع سب سمجھ جاتا ہے لڑے کی نہیں لڑے حاکی ملک سمت میں جا رہا ہے ملالک سمت میں جا رہا ہے یہاں کے ملہ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہاں کے حکمرانوں کی حمایت کروں یا ملہوں کی حکمرانوں کی حمایت کرتا ہے تو عقید آ گیا ملہوں کی حمایت کرتا ہے تو مال گیا سمجھ میں آگئی نا بات جی ابھی ساڑھ سا سو کا انہی نے اعتراف کیا کہ ساڑھ سا سو ملہ اندر ہے وہاں پکڑے گئے کیوں وہ کہہ رہے بھائی ایک سو سال ہو گئے لوگوں کو ایک عقیدہ پڑھاتے ہوئے اب تو کہہ رہا یہ غلط ہے اب تو خود ہی کہہ رہا انگریزوں نے بنایا تھا خود کہہ دیا نا اس نے یہ شہدہ کے بے گناہ کے خون کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے اتمنان رکھو پکڑ آ رہی ہے اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی انشاءاللہ ایسی ہوتی ہے پکڑ امتحان طویل ہونا تو سمجھ لوگے ظالم کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوگا فیرون آٹھ سو سال چار سو سال سے دیکھے آٹھ سو سال تک کہے جرائم کی داستان لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو کیسی ہوئی قیامت تک کے لئے اس کا نام گالی بنا دیا بن گیا نا عبرت بن گیا گالی بن گیا تو اس نام بن گیا پس یاد جب ظلم کی رات تاریخ اور طویل ہو جائے تو یقین رکھو کہ ظالم کا انجام بھی بڑا بھیانک ہونے والا ہے ساری دولت مسلمانوں کی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے خرچ کی ہے ان بدبختوں نے ان ملونوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف نہیں لڑا کوئی شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف نہیں لڑا کوئی بھارت کے خلاف ان بیچارے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیتا پوری مسلمانوں کی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لئے یہ ایسے بدبختل ہو گئے تو اللہ ان کو چھوڑ دے گا اللہ نہیں چھوڑے گا انہیں مسلمان ملکوں میں فرق واریت کے بیچ ہوئے ہیں فساد پھیلایا ہے نہیں چھوڑے گا اللہ ان کو پس ازادار ہو جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اس کے بارے میں صحابہ کرام سے بھی روایت ہے آئے گا وہ آئے گا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خواتین کا کیا عالم ہوگا اور مردوں کا کیا عالم ہوگا خواتین کا حلیہ کیا ہوگا اور نوجوانوں کا حلیہ کیا ہوگا کون کس حال میں ہوگا جب دیکھتے ہیں باہر تو بس وہ در لگنے رکھتا ہے بس وہی زمانہ تمام علامات تو خیر بہت ساری ہیں لیکن ایک اور بات یاد رکھنا کربلا میں حسین نے بھی یاد کیا ہے حسین نے بھی کربلا میں یاد کیا ہے کیسا ہوگا وہ زمانہ جب میری اولاد میں سے وہ قائم ظخور کرے گا اور ہمارے خون کا انتقام لے گا میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کس کا انتقام کربلا میں جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا وہ تو سب مر گئے نا کچھ کو سلمان من سرد خضائی اور مسیب نے ختم کیا کچھ کو مختار نے ختم کیا باقی کوئی بچوں کے تو مر گئے ختم آپ کہاں ہیں لیکن ایک لقب کیا ہے امام زمانہ کا المنتقم ہے نا کربلا والوں کا انتقام لے گا کیا مطلب ہے کربلا کے بعد حسین اور یزید کی جنگ کیا بن گئی حسینیت کیا مطلب ہے دو کردار بدل گئے دو کردار بن گئے دو کرداروں میں ٹھل گئے لہذا آج جہاں بھی وہ کرداریں کیا کہتے ہیں یزیدیات یہ جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں بشمول شیطان بزرگ آج ہمارے ملک کو بھی ذمہ داروں کو احساس ہو گیا کہ سب سے بڑا شیطان امریکہ ہی ہے سارا کام تمہیں نکالنے کے بعد انہیں تمہیں لات مار دی جاؤ دھدگار دیا وہ بھی پہلے اب جو خلاف چیفتے ہیں نا مللہ ان سب کو یار رکھنا ہے پوری ہسٹری جانتا ہوں یہ سب امریکہ کے نمخ خار ان سب کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا امریکہ جب یہ جاتے تھے اس زمانے میں وہ جہاد کے زمانے میں یہ سب آج جو امریکہ مردبات کے نائل یہ سب وہی سب وہ اسی کے پالے پتہ چل گیا کہ حسینیت جہاں بھی ہو اتنے قتل آپ کے باوجود گھبرا رہے ہیں لوگ طاقتیں گھبرا رہی یہ نہتے لوگوں سے ابھی آپ میں سے بھی کچھ گئے ہوں گے اور ورنہ تو کرونوں گئے اس سال کہتے ہیں کہ جو کم از کم بتا رہا ہوں آپ کو زیادہ زیادہ نہیں ساڑھے تین کرون لوگوں نے مشی کی ہے یعنی نجف سے کربلا پیدل گئے ہیں کتنے یہ کم سے کم بتا رہا ہوں ورنہ ساڑھے چار پانچ بھی میری عادت ہے میں احتیاط کرتا ہوں جتنا بین الاقوامی ذرائع بتا رہے ہیں منیمم میں وہ بتا رہا ہوں یعنی پینتیس ملیون ساڑھے تین کروڑ لوگ ان کے پاس ہتھیار تھے خود کو جیکٹیں ماننے ہوئے تھے راکٹ لانچر تھے کلشن کوفنی خالیا اور پھر ان میں مرد عورت ہیں بچے بوڑے سب تھے نا ایسے ہی ہے نا پوری دنیا کیوں ڈر رہی ہے مشی سے پہلے عراق میں حالات جانتے ہیں محرم سے پہلے کیوں خراب کیا گئے تھے ایک ٹاسک یہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے کوئی آئے گا نہیں چہلوں کے لئے انہیں یہ معلومی نہیں کہ حالات خرابی ہی میں تو ہمارے ہنر کھلتے ہیں جتنے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں کربلائیوں کا ہنر سامنے آتا چلا جاتا ہے تو ساڑھے تین کروڑ پیدل لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلح قوموں سے مسلح فور سے زیادہ یہ خطرنا کہ کیوں انہیں موت کا کوئی خوف نہیں اتنا ڈر آیا اتنا ڈر آیا کہ یوں بلاسٹ ہوں گے یوں دھماک ہوں گے تم نے یہاں کر کے نہیں دیکھ لیا ہم تو بیٹھے ہوئے دیکھونا میں مر جاؤں گا دوسرا کے بیٹھ جائے گا وہ مرے گا تیسرا کے بیٹھ جائے گا نہیں کیونکہ کربلہ کوئی سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کی یزید نے بھی غلطی کی اور آج کی یزید بھی غلطی کر رہا وہ بھی پچھتا ہے نا بعد میں کہ جسے اپنی فتح سمجھ رہے تھے وہ تو گالی بن گئی وہ تو لانت بن گئی ان کے لئے قیامت تک کے لئے لانت سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں لانت پیچھا نہیں چھوڑ گئی بڑا خوش تھا ابن زیاد کہ میں نے گھیر لیا حسین کو کربلہ میں کوفہ تکانی نہیں دیا کربلہ میں گھیر لیا اس ملون کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نہیں گھیر رہا تھا حسین گھیر رہا تھا حسین بدر سے بچ گیا اخص سے بچ گیا بھاگ گیا بدر سے بھاگ گیا ہونین سے بچ گیا خیبر میں بچ گیا خندق میں بچ گیا فتح مکہ میں کلمہ پڑھ لیا کلمہ کی نقاب اڑ لی بچ گیا اور بہت سے مقامات ہیں جہاں بچ گیا بچتے چلے گئے حسین نے تیع کیا کہ اب بچ کر جانے نہیں دوں گا لہذا کیسا گھیرہ کربلہ میں وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے گھیرہ آئے اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ قیامت تک کے لیے کربلہ حسین کی فتح کا نقارہ بن جائے گی بدلہ لیا اس کو کہتے انتقام الہی ایسا گھیرہ و مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکر لیکن اتنی بڑی فتح کے لیے حسین کو قربانی بھی پھر اتنی بڑی دینے تھے نا فتح اتنی بڑی کہ قیامت تک کے لیے اس کا ذکر محفوظ اور اس کے دشمنوں کا نام گالی بن گیا قیامت تک کے لیے لاکھ کوئی لیپا پوتی کرنا چاہے کرتے رہو یہ ہوتے ہیں مشیعت کے فیصلے یہ مشیعت کے فیصلے اس وقت جب بنی امیہ بنی عباس کا حفظ کا دور تھا کوئی نہ رکھ سکا ذکر حسین کو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ذکر حسین کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیوڑ سو ملکوں سے زیادہ میں ہو رہا ہے باقی جو رہا ہے مامی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اتمنان رکھو سب جگہ ذکر حسین لیکن اس کے لئے قربانی کیسی دینی پڑی یہ تو دیکھو نا شہید ہونے کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی شہید ہوئے بعد میں بھی شہید ہوئے لیکن حسین نے جو قربانی دی تھی وہ قربانی تھی جس کے بعد حسین وارث سے انبیاء کہلانے کا حق رکھتا ہے یہ جو آپ زیارتیں وارثہ پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے نا دیکھئے جناب ایوب علیہ السلام پر ایک وقت آیا تھا ہر امتحان سے گزر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہر امتحان جسم پر شیطان نے مسلط ہونے کو کہا روح پہ تو نہیں ہو سکتا تھا بعض روایت میں کہ مرض بھی آپ پر حاوی آیا چلیے ہم بعض روایات کہکے اس لئے کریں کہ احتیاط کر رہے ہیں معصوم کی ذات میں معصوم کی شان میں احتیاط بہت ضروری ہے لیکن چلیے جیسا کہ بعض روایت میں کہ آپ پر مرض اس میں ایک کیفیت ہو چکی تھی کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے تو آپ کی زوجہ کو بازار میں جانا پڑا تھا ایسے ہی ہے نا بازار میں جانا پڑا تھا اور ہمارے برادران کے ہیں تو بہت کچھ لکھا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بس بازار میں جانا پڑا تھا اتنے کافی ہے یہی جب جناب ایوب کو معلوم ہوا تھا تو جناب ایوب تڑپ اٹھے تھے کہ اب یہ وقت آگیا کہ میری زوجہ کو بازار میں جانا پڑا تو آپ نے پھر دعا کی تھی کہ معبود بس اب میرے امتحان کو ختم کرتے اور نبی کی دعا ہے اللہ نے قبول کر لیا مان لیا ٹھیک آپ میرے سابر بندے ہیں آپ میرے سابر بندے ہیں میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا آپ کا امتحان ختم قرآن میں ان کو مقام دے دے کہ آپ سابر بندے ہیں پس یہی تو میں ارس کرتا ہوں کہ وارث انبیاء کیوں ہیں ایوب کا امتحان ختم ہوتا ہے نا وہاں سے حسین کا شروع ایسے نہیں لائے ورنہ بچوں کو چھوڑنے کا موقع نہیں تھا کیا اب چلیے مکہ تک نہیں معلوم مدینہ سے مکہ مکہ سے تو معلوم ہے نا اور مکہ سے جب کربل آئیں گے نقشہ دیکھ لی جا آپ پہلے مدینہ پڑھے گا پھر کربلہ یعنی واپس آئے ہیں مدینہ کے قریب سے ہو کر نکلیں تو موقع نہیں تھا اب تو معلوم ہے نا جب کوفے جا رہے ہیں اب شہید ہونے جا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں راستے میں تو آپ کیا عورت و بچوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا جب مدینہ کے قریب سے ہو کر نکلیں نقشہ دیکھ لی جگہ آپ آج رات میں جا کے دیکھ لی جے مدینہ مکہ اور جب کربلہ آپ نکالیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کربلہ یعنی کوفہ آنے کے لیے واپس مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑھ گا تو چھوڑ دیتے ہیں نا بھی بچوں لیکن نہیں کیوں لائے حسین یہ حسین کا لشکر ہے لشکر اگر ان بچوں بی بیوں کا نال آتے یزیدیت کے اصلی چہرے پر نقاب پھر بھی پڑی رہتی کہتے ہیں ہاں بھی کربلہ میں جنگ بھی وہ شہید ہو گیا وہ جید گیا بات ختم ہو گئی اتنی بات ہوتی نا نہیں حسین بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا سامنا میرا مقابلہ اتنے صفات درندوں کے ساتھ تھا جن کی نگاہوں میں چھے ماہ کے بچے کی جان کی بھی کوئی اہمین نہیں جنہوں نے چھے ماہ کے بچے کو بھی تیرے دغا سے مارا ہے اگر مردوں کی جنگ تھی لڑائی ختم ہو گئی تھی اتنا تو جانتے تھے نا کہ ان خیموں میں رسول زادیاں ہیں یہ بھی رونے کی بات نہیں کہ خیموں میں کون ہیں رسول زادیاں رسول کی بیٹیاں حسین یہ بتانے کے لئے لائے تھے کہ یہ وہ تھے بدبخت کہ سب مجھ سے دشمنی نہیں تھی ان کو رسول خدا سے دشمنی تھی ورنہ خواتین کا تو احترام کیا ہوتا نا نہیں صرف لوٹا نہیں ہے لوٹتے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی تاکہ ان کے سر چھپانے کی جگہ نہ رہے اور جن سروں پہ کبھی سورج کی کرن نہ پڑی ہو بغیر چادر کے درمیان میں چادر حائل ہوئی ہے اگر سورج کی کرنے بھی آئی ہیں تو چادر پہ آئی ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ سورج کو گہن لگ گیا تھا نا اسرِ آشور تبرین اس نے سیوتی نے بھی یہ لکھا اپنی تاریخ الخلفاء مختصر ترین تاریخ میں کہ سورج کو گہن لگیا میں کہتا ہوں سورج کو گہن نہیں لگا سورج تڑپ کے چھپ گیا تھا خود کیونکہ اس نے کبھی ان بی بیوں کے سروں کو بے چادر کے نہیں دیکھا تھا رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھننا یہ مردانگی تھی یہ بہادری تھی نہیں یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ بدر احد میں جو علی نے مارے ہمارے باپ دادا ان کا انتقام لینے کا دن ہے آج ان کا انتقام لینے کا دن ہے اور پھر یہ نہیں بچی چھوٹی چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ واقع کربلا کے بعد بھی شہید ہوئے نا بہت ساری لوگ بہت ساری لوگ ہیں سات آٹھ ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں سپیش رہا لیکن دو بچوں کا ذکر کر دوں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بچے جب زینب تلاش کر رہی تھی نا بکھے ہوئے بچوں کو تو قتل گا کے قریب سے دو بچے ملے تھے جو ایک جسے کے گلے میں باہریں ڈالے لیٹے ہوئے تھے جب زینب اور میں کلسم نے اٹھانا چاہا تو دیکھا کہ شہید ہو چکے جب یہ سپاہی لوٹ رہے تھے بچے دوڑتے ہوئے نکلے تھے خیمے سے بہت اپنے ہاتھ سے ریت کو ہٹایا تھا پیاسے اتنے تھے جب وہ نرم مٹی نکلی تھی تو اپنے رخصار اس مٹی پہ رکھے دیا تھے اور جب وہ لوٹنے والا لشکر واپس دوڑا ہے تو ان دونوں بچوں کو اپنی ٹاپوں سے کچلتا ہوا چلا گیا اس کا ثبوت سکینہ کی ذات ہے کہ جب میدان میں دوڑ رہی تھی دامن میں آگ لے گئی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ بڑھ کر اس بچی کے دامن کی آگ بجاؤں تو بچی گھبرا کے پیچھے اٹھ کر کہتی ہے خبردار و آرادی میں سیدانی ہوں میں رسول ذاتی میرے قریب مت آنا تین چار سال کی بچی میں نے حیران ہو کر کہا کہ بچی میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے کہ نجف کس طرف ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے کون رہتا ہے تیرا نجف میں کہ نجف ہے میرا دادا حیدر کرار ہے سمجھ گئے نا یہ وہ سکینہ ہے جب بابا کو پکارتی تھی شمر ملون تماثے مارتا تھا اور اس طرح سے اس کے گوشوارے چھیرے تھے کہ اس کے دونوں کان لہو لہان ہو گئے تھے لہو بہتا تھا ان کانوں سے سکینہ کے اچھا اور بے پالانوں کے اونٹ تو بیبیاں تو بیٹھ گئیں کسی طرح کوہان تو پکڑ کے بچے کیسے بیٹھ رہے ہیں جب سکینہ کو بٹھایا جاتا تھا بچی گر جاتی تھی نا کے سکینہ گر جاتی کیا کیا جائے پھر کیا کیا جائے تو جانتے ہو اس بچی کو میں نفس المحموم کی روایت پڑھ رہا ہوں اور بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں میں سخت روایتیں نہیں پڑھتا آپ جانتے ہیں مجھے میں سخت پڑھ بھی نہیں سکتا بس اتنا بتا دوں آپ کو کہ جب بچی نہ ٹھہر سکی پشت پہ ناکے کہ تو ان ملونوں نے رسی سے بچی کو باندھا ہے اسی لیے جب رسی ڈھیلی ہو گئی سہرہ میں کہیں بچی گر گئی اور نہ معلوم ہوتا کیونکہ یہ روکتے تھوڑ کے ناکہ کوئی گر جاتا تھا بچہ تو ہی تو دوڑاتے تھے ناکوں کو موٹوں کو دوڑاتے تھے اور وہ بچہ یا خاتون وہیں سہرہ میں طلب طلب کے جان دے دیتی تھی ختم ہو جاتی تھی لیکن ایک جگہ وہ نیزہ جس میں سر حسین تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا لاکھ کوشش کی گئی سر حسین آگے بڑھ جائے مگر سر حسین آگے نہیں بڑھا شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سیدھے سجاد کی پشت اور تازیانہ شمر کا پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے اتنا تو ہماری دوستوں نے بھی لکھا ہے نا کہ ہاں سر حسین نو کے سنہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرتا تھا تلاوت کی ہے قرآنی آیات زنجیروں کا لنگر سمیٹا سیدھے سجاد نے آئے اور پوچھا بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں طاقت نہیں دی بتائیں بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے میرا دل کہتا ہے کہ اس آلم میں بھی حسین کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گیا نو کے سنہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا میرے لال سیدھے سجاد میں جانتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں لیکن کیا کروں میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلی سے بچھڑ گئی جب تک سکینہ نہیں آئی گی میں آگے نہیں بڑھوں گا قافلہ روک دیا گیا بیبیاں اتریں ہاتھ کھولے گئے مخالف سمت میں جا رہی ہیں آوازیں دیتی بھی زینبوں میں کل سو کچھ دور گئی تھی بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی ہے دوڑی آواز کی سمت میں کیا دیکھا زینب نے کوئی بیبی سیاہ چادر میں ملغوظ بچی کو گود میں لئے بیٹھے دوڑی زینب آواز دی سکینہ کو سکینہ نے جو ہی فپی کی آواز سنی دوڑ کے فپی کی آغوش میں آگے سکینہ کو تسلی دی اس بیبی کا رخ کر کے فرباتی ہیں سانیہ زہرہ کہے بیبی آپ نے بڑا احسان کیا ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں اس ماحول میں جب برا بھلا کہنے والے ہیں تماشا دیکھنے والے ہیں ہمارا آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اس یتیم بچی کو اپنی آغوش میں پناہ دی بس اتنا سننا تھا اس بیبی نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا زینب کس کا شکریہ آدھا کر رہے زینب میں کوئی اور نہیں تیری ماں فاطمہ زہرہ ہو پس عزادار اتنا سننا تھا زینب دوڑی ماں کی آغوش میں سر رکھے اب یہ موقع ہے جہاں ظاہر ہے کہ ماں مل گئی کے دن کربلا آگئی ہوتی تو دیکھتیں کس طرح میرے عباس کے بازو قلب کیے گئے تھے امہ کربلا میں ہوتی تو آپ دیکھتیں کس طرح علی اکبر کے کلیجے میں برچی ماری گئی کس طرح میرے عونو محمد کس طرح میرے قاسم گھوڑے سے گرے کس طرح معصوم علی اسور کے گردن میں تیر لگا امہ آپ ہوتی تو دیکھتیں کہ جس حسین کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا اسے کس طرح پشتے گردن سے زبا کیا گیا پس یہاں روایت ختم ہوتی ہے مگر میں ہمیشہ دو جملے کہتا ہوں کوئی بائید نہیں ماں نے بھی پلٹ کر کہا ہو زینب کسے بتاتی ہے میری بچی کسے بتاتی ہے ارے میں کرتون مدینہ چھوڑا تھا میں نے مزار چھوڑ دیا تھا جہاں جہاں تو جا رہی تھی تیری دکھیاری ماں پیچھے پیچھے آ رہی تھی شب آشور پشتے خیمہ سے جس بی بی کے رونے کی تو آواز سنتی تھی کوئی اور نہیں تیری ماں فاطمہ زہرہ تھی شب آشور جہاں حسین کو قتل کیا جانا تھا میں نے اس جگہ کو خود صاف کیا تھا زینب ارے کہیں اور نہیں میرا حسین میری آغوش میں تھا جب اس کا سرطن سے جدا کیا گیا تھا باری لہا بحق محمد وعلي محمد ہمارے قلیل ابل کو قبول فرمالے اپنی آجات اپنے ماں میں زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہم کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمال عزدارہ نے حسین کو اپنے حفظ و عمال میں رکھا جو مومنین عزدار ہونے کے جنہوں میں شہید کر دیا کہ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما بیمار ہیں بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لئے کہا ہے ایک صاحب کا نام بھی بھولیا نام بھی بتایا تھا باری لہا ان سب کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ آجلہ آتا فرما باری لہا جو اسیر ہیں لا پتہ ہیں خاص طور پر شیر ہمارا فیصل عزاب دی زندان میں بحق کیسی رانے کربلا ان سب کو رہائیتہ فرما تمام مومنین کی جائد حاجات پوری فرما دیں باری لہا ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دیں جب تیری آخری عجد کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنہ سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں آج ٹریفک کی وجہ سے اس میں فنزیاں اس میں دیر ہوئی کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ساڑھے ساتھ مجھے ہی بیٹھ جائیں تو آپ اسی حساب سے تشکل لائیے گا زندگی رہی تو ہم ساڑھے ساتھ مجھے بیٹھیں گے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین بانیانے مجلس کے مرہومین اور تمام شہدہوں کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے سورہ